درد لا دوا پایا بائی فریدہ بطول قیمتی لیم کو ٹھوکر سے گراتے وہ روتے روتے ہنس دیا تھا خدا رحیم و کریم ہے کسی کی دھیمی آواز گونجی تھی اور علاؤ بڑھکا گئی تھی نسلسل ہوتی دستک نے اس کے گسے کو اور بڑھاوا دیا تھا پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ کے شیشے پہ مار کے اس نے اپنا عکس مٹانے کی کوشش کی تھی دستک دیتے ہاتھ بے جان ہوئے تھے لیکن زور سے دروازہ دھردڑ آیا تھا جائیں آپ یہاں سے آپ کے پڑھائے ہوئے سبق نے مجھے ڈبو دیا کہیں کا نہیں چھوڑا وہ حلق کے بل چلا رہا تھا آپ نے کہا تھا خدا سے محبت کرو اس کی مخلوق سے محبت کرو لیکن اس کی بنائی مخلوق بے رہم ہے آسو امی سے ہاری ہوئی آواز نے باہر کھڑے وجود کو جیسے برپ کیا تھا دستک دیتا ہاتھ منجمند ہوا تھا ہرا دیا آپ نے مجھے ہرا دیا وہ ہواس کھوتے ہوئے گرسا گیا تھا زینب او زینب جلدی ہت چلا تیرے پیو کو آج راجہ نے بھولایا تھا میرا تو دل ہول رہا ہے پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا میں کئی توڑتے ہاتھوں کی لرزش نمائی تھی اور زینب کے دل پر خوف کا سایہ کچھ اور بڑا تھا اممہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی خبر ہو زینب نے خوشگمانی کی تتلی کو قید کرنا چاہا تھا ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے منت مانی تھی میں نے کہ اگر آج راجہ نے تیرے باپ کو زلین نہ کیا تو پچاس کلوں والے نفل پڑوں گی میں بے حض سنجیدگی سے کی گئی بات پر زینب کو ہنسی آئی تھی اممہ اور اس کی منتیں اور اممہ نے گھور کے اس کی ہنسی بند کروائی تھی دوبتہ صحیح طرح سے لے اتنے بندے پھرتے ہیں ادھر اپنا دھیہان ہی رکھنا ہوتا ہے سرزنش کے ساتھ ہدایت آئی تھی اور کتنا صحیح سے لوں اممہ گون سے چپکالو اپنے سر سے آگ برساتا لہجہ بلکل سورج سامعلوم ہوا تھا ہولی گل کریا کر کڑیاں اتنی انچی آواز میں بات نہیں کرتی وہ سر جھٹک کے پھر سے مکعی توڑنے لگی تھی کچھ فاصلے پر اس کی بہن ان تمام باتوں سے بے نیاز مکعی توڑنے میں مصروف تھی زینب کو اس کے ہر کام میں مگن ہو جانے پر حیرت ہوتی تھی فضول سے فضول کام بھی تم اتنے شوک سے کرتی ہو بشرا زینب نے میلے دوبٹے سے مٹی سے بھرے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا تو نے سنا نہیں کہ کام کرم ہوتے ہیں اور کرم کو محبت سے سمیٹا جائے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے بیزاری دکھاؤ تو رب برکت نہیں دیتا بس تھکا دیتا ہے اس کام میں بات کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ مسلسل حرکت میں تھے اور زینب نے تھوڑا پشیمان ہو کر اس کی شکل دیکھی تھی ساملا رنگ دھوب کی تمازل سے کچھ اور کالا ہوا تھا ہاتھوں کی جلد اب کچھ اور ہی رنگت اختیار کر چکی تھی ان ہاتھوں نے کتنے بیج بوئے اور کتنی فصلے صدھاری اس کی تو گنتی بھی اب بھول چکی تھی تم کل سے مت آنا بشرا کل بھی چاچی کہہ رہی تھی کہ کڑی کی برات میں دن ہی کتنے رہ گئے اور وہ مکعی توڑ توڑ کر ادم ہوئی ہوئی جا رہی ہے کم کرنے سے کوئی ادم ہوا ہوتا تو میں امہ فوزیا اور فرخندہ تو اب تک مر چکے ہوتے وہ رسان سے بولی تھی یعنی کہ تیرا مطلب ہے میں کام نہیں کراتی تم لوگوں کے ساتھ یہ تو تجھے ہی بہتر پتہ ہوگا وہ اب کام ختم کر کے وہیں چوکڑی مار کر بیٹھی تھی امہ اور فوزیا بورڈ کے نیچے بیٹھی روٹی کھا رہی تھی جو ابھی زینب ان سب کے لیے بنا کر لائی تھی تو نے روٹی نہیں کھانی بشرا روٹی چھوڑ یہ بتا اببہ گھر آ گیا تھا کیا کہا راجہ نے بشرا نے امید کے سب ہی رنگ جمع کر پوچھا تھا ابھی تو نہیں آیا تھا اور میں ادھر آئی تو امہ نے مجھے کام پر لگا دیا میں واپس گئی ہی نہیں کیا پتہ آ گیا ہو تفصیلی جواب دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی بشرا نے حسرت سے اس کا چہرہ دیکھا وہ سات بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور پڑی لکھی بھی پوری آٹھ جماعتیں پاس تھی اس نے اور رنگ بھی کیسا ملائی جیسا تھا نہ دھوپ کی شدت سے کم ہوتا نہ سامن میں پھیکا پڑتا اور بشرا نے کتنی ہی کوشش کی تھی کہ چلو شادی تک مو دیکھنے جگہ ہی ہو جائے پر نا جی ایک ذرا برابر فرق نہیں پڑا تھا وہ دور تک پھیلے سر سبز کھیتوں پر نگاہ جمع کر کچھ سوچ رہی تھی جب نظروں کے ارتکاز پر اس نے رکھ پھیر کر بشرا کو دیکھا تھا کیا ہوا زینب نے ابروج کاتے ہوئے پوچھا تو کتنی سونی ہے نا زینب بشرا حسرت سے بولی تھی تو بھی تو خوبصورت ہے پتہ ہے بشرا تیرا دل بہت خوبصورت ہے شیشے جیسا وہ پھر سے اس کے سامنے بیٹھی تھی دنیا دل نہیں دیکھتی زینب وہ فوراں بولی تھی لیکن اللہ دل ہی دیکھتا ہے اور اللہ کا دیکھنا ہی معنی رکھتا ہے میری جان اور بشرا اس کے تیقن پر دل سے مسکرائی تھی ایسی ہی تھی زینب مایوسی کے اندھیروں میں امید کا واحد چراغ الارم کی آواز پر وہ ہڑ بڑا کر اٹھا تھا اور جلدی سے باہر بھا گیا تھا کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا وہ بے حد خوش ہوا تھا یعنی کہ وہ جیت گیا الٹے قدموں واپس بھاگا اور جلدی جلدی وضو کرنے لگا آئینے میں اپنے اکس پر نظر پڑھتے ہی اسے یاد آیا تھا وضو آرام آرام سے کرتے ہیں شہویر اور اس نے دوبارہ سے وضو شروع کیا تھا سفید ٹوپی سر پر جمائے اس نے جائے نماز اٹھائی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج تک آیا تھا داخلی دروازہ کھول کر جوں ہی باہر قدم رکھا ساری خوشی اڑن چھو ہوئی تھی وہ سامنے گھاس پر اپنی مقصود جگہ پر نماز پڑھنے میں مشبور تھے جتنی بھی کوشش کر لوں ان سے نہیں جیس سکتا وہ سر جھٹک کے آگے بڑھا تھا اور ان کے برابر میں جائے نماز بچھا کر ایک بار پھر سوچا تھا کل ساڑھے تین کا الارم لگایا پھر بھی یہ پہلے موجود تھے آج تین بجے کا لگایا پھر بھی حد ہے یار سر جھٹک کر گویا لا یعنی سوچوں کو جھٹکا تھا اور اپنے آپ سے لگائی جانے والی شرط کے ہار جانے کے ملال کو دباتے ہوئے تحجت کی نیت باندھی تھی نوافل پڑھنے کے بعد وہ ازان ہونے کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بھٹکی تھی لیکن جون ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی وہ پھر نادم ہوا تھا وہ آنکھیں بند کیے زیرے لب تسبیح پڑھنے میں مسلوق تھے اور ہزار بار اس کو بھی کہہ چکے تھے کہ کچھ بھی سوچنے کی بجائے یکسوئی سے دروش شریف پڑھا کرو یکسوئی اور شہویر کا بھی کوئی ملاب تھا بھلا وہ گھر جانے والی گلی میں مڑی ہی تھی کہ سامنے کھڑی موٹر سائیکل دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ خوش ہو یا اداس خوش وہ اس لیے ہونا چاہتی تھی کہ اس کی بڑی شادی شدہ بہن فاطمہ آئی ہوئی تھی اور اداس اس لیے کہ بھا تو فیل ضرور ایسی کوئی بات کرے گا جو دنوں تک سب کو پریشان کرے گی مگر اب وہ بشرا کی شادی کے لیے آ چکے تھے تو برداش کرنا تھا نہ صرف برداش بلکہ ہنس ہز کر یہ تاثر بھی تو دینا تھا کہ آپ جوائن ہیں تو کچھ بھی کہنے کا اکتیار رکھتے ہیں انہی سوچوں میں گھیری جو گھر پہنچی تھی کہ ہم ماد کی خوشی سے چہتی آواز نے اس کی ساری قصافت دور کر دی تھی فاطمہ سے ملنے کے بعد وہ بڑے کمرے میں آئی تھی جس کا بس نام ہی بڑا تھا تین چار پانیاں کتار میں رکھی تھی کچھے فرش پر اس خوبصورتی سے لپائی کی گئی تھی کہ لوٹنیاں بھی لیتے رہو تو ایک ذرا مٹی کا نہ لگے پرچھتی پر لگے برتنوں میں سے اس نے کانچ کے گلاس نکالے تھے فاطمہ اس کے پیچھے ہی آئی تھی زینب کتنی دیر ہو گئی سانو آئے ہوئے پانی شانی تو ہم نے پی لیا تو شام کی روٹی ہی پکالے بس اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گلاس واپس رکھے تھے تب ہی بھاتو فیل کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا ارے تو کب آئی زینب زینب نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے سلام کیا تھا اسلام علیکم بھا جی سر اس کے آگے جھکاتے وہ شرمندہ سی بولی تھی والیکم سلام ہم آئے تو اسگر نے بتایا کہ پورا ٹبر ہی ماشاءاللہ سے دھاڑی کرنے نکلا ہوا ہے کتنے پیسے کمالیے کڑیے بتا تو ذرا تنس کرتے ہوئے وہ بہرائمی کی حد پر اتر آیا تھا زینب نے رکھ موڑ کر سرک پڑتی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تھا اور باہر نکل گئی تھی لے جواب تو دیا ہی نہیں تیری بہن نے کچھ زیادہ ہی نکھرانی ہو گیا اس کا فاطمہ کی طرف دیکھتا وہ جوتوں سمیتھ چار پائی پر لیٹا تھا اور خاموشی سے باہر آ کر زینب کے ساتھ والی پیڑی پر بیٹھی تھی جو پیاس کاٹنے میں مسروب تھی اسگر کو اس نے گوشت لینے بھیجا تھا تو برا نہ ماننا زینب تو جانتی ہے نا تیرے بھا جی کو نہیں پسند کہ جوان لڑکیاں اس طرح کھیتوں میں کام کریں وہ نہ جانے کیوں وضاحت دے رہی تھی ہم کونسا شوک سے کام کرتے ہیں فاطمہ بھا جی کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی جن کے پیٹ بھرے ہوں ان کو کہاں سمجھ آتی ہیں ایسی باتیں اب تو بھا نظیر نے ورک شاپ خرید لی ہے ورک شاپ خرید لی ہے نا تو وہ مٹی پلیز کریں گے ہماری آمنہ اور فاطمہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیا ہی گئی تھی جس ورک شاپ میں دونوں کے شوہر کام کرتے تھے ماں کو ملنے والی زمین بیچ کر وہ ورک شاپ خرید لی تھی اور وہ جب سے خریدی تھی ساری دنیا حقیقت لگنے لگی تھی ان کو اور زینب نے سوچا تھا روئیوں کی بدصورتی کو ہم جیسے لوگ صرف لحاظ میں سہ جاتے ہیں جوگنگ کریک پر بھاگتے ہوئے بھی اس کا ذہن باقی ہر چیز پیتھا سوائے اس کے کہ وہ یہاں اس پارک میں ایکسرسائز کرنے آئے ہیں کشادہ پشانی پر بال اُلٹ چکے تھے سفید رنگت بھاگنے کے باعث سرک ہو چکی تھی ہلکی بھوری آنکھوں میں یادوں کے کئی در کھولے تھے وہ آٹھ سال کا تھا جب اس کی ماں اس کی چھوٹی بہن عمل کو ساتھ لے کر اس گھر کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ گئی تھی وجہ وہ آج تک نہیں جان سکا تھا گھر میں شہویر مسعود احمد اور اس کے دادا اکیلے رہ گئے اس رات کا خوف آج بھی اس کے دل پر ہاوی تھا وہ ماں کے ساتھ سونے کا عادی تھا اور آج جب ماں نہیں تھی تو وہ باپ کے سینے پر سر رکھے روتے ہوئے سو گیا تھا کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس کا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا تھا وہ کمرے میں اکیلا تھا تو کیا بابا بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے یہ خیال آری کی طرح ثابت ہوا تھا وہ مشکل کمرے کا دروازہ کھولتے وہ لاؤنج میں آیا تھا بابا پوری قوت لگانے کے باوجود اس کی آواز اتنی تھی کہ بس وہی سن سکتا تھا لاؤنج کا داخلی دروازہ نیم بھا تھا بابا واقعی مجھے چھوڑ کر چلے گئے من من بھر کے قدم اٹھاتا وہ دروازے تک آیا تھا آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا تھا در کی جگہ حیرانی اور پھر خوشی نے لے لی تھی وہ گھاس پر جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور بے دھیانی میں کیاری کے ساتھ کھو کر کھا کر گرا تھا اس کے گرنے کا احساس ہوتے ہی مسعود احمد کو درودِ ابراہیمی بھولا تھا وہ درمیان میں چھوڑ کر پھر سے پڑھنے لگے تھے شہویر کی تکلیف کا احساس ہر چیز پہ حابی تھا وہ مشکل سلام تک پہنچے تھے اور نماز ختم ہونے پر وہ شہویر تک پہنچے تھے جو پاؤں پکڑے درس سے نڈھال بیٹھا تھا شہویر بیٹا دکھاؤ کہاں چھوٹ لگی ہے وہ اس کے سامنے دو زانو بیٹھے ہوئے بولے تھے اور وہ پاؤں دکھانے کی بجائے ان کے گلے لگ کر رونے لگا تھا اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مسعود احمد کو خوف محسوس ہوا تھا مجھے لگا ماما کی طرح آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا میں مر جاتا بابا اگر مجھے کچھ دیر اور نظر نہ آتے میں اپنے اتنے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گا بھلا اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ اسے تسلی دے رہے تھے میں ہمیشہ اپنے شہویر کے ساتھ رہوں گا وہ اسے ساتھ لیے اب جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئے تھے آپ دوبارہ سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ اسے یاد تھا کہ نو بجے ان دونوں نے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی تھی ان کی بند آنکھوں کو دیکھتے شہویر نے سوال کیا تھا نہیں یہ سیکرٹ نماز ہے اس کے خوبصورت بالوں کو سلجھاتے ہوئے جواب دیا تھا اچھا اسی لیے آپ چھپ کر پڑھ رہے تھے اور مسعود احمد کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی ہاں جی میں بھی پڑھوں گا سیکرٹ نماز وہ عظم سے بولا تھا اتنی جلدی اٹھو گے کیسے اور پھر تمہیں صبح سکول بھی تو جانا ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں تمہارے حصے کی بھی میں ہی پڑھ لیا کروں گا انہوں نے شہویر کی مشکل آسان کی تھی اور وہ ایسے ہی تھے کہ سب کی مشکل آسان کرنے والے نہیں بابا میں خود پڑھ لوں گا پلیز بابا اوکے یار پڑھ لینا وہ خوش ہوئے تھے شہویر نے ان کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا اور اب وہ چمک نہ جانے کہاں کھو گئی تھی دھونے سے بھی کہیں نہیں ملتی تھی وہ سوچتے سوچتے تھکا تھا یا بھاگتے بھاگتے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا وہ ابھی تھک کر رکا ہی تھا کہ مسعود احمد پانی کی بوتل لیے اس کی جانب بڑھے تھے گھٹنوں پر جھکے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے بغیر دیکھے ہاتھ بڑھایا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی تھک کے رکے گا بابا وہیں موجود ہوں گے کبھی اسے لگتا ساری دنیا میں وہ بس ایک شخص کو جانتا اور جاننے کے بعد مانتا ہے اور وہ ہے مسعود احمد کچھے گھر میں بڑی پکی سی خوشی اتری تھی وہ سب حیران تھے کہ سخت دلوں میں ہمدردی کی دڑار کیسے پڑ سکتی ہے اور جب سے دین محمد نے یہ بزایا تھا کہ راجہ نے کہا ہے اب چکی دین محمد چلایا کرے گا بس شرط صرف اتنی سی ہے کہ روز کا چار کلو آٹا راجہ کو دیا جائے اور دین محمد حیران ہوا تھا اتنی سستی شرط پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شرطیں کبھی سستی نہیں ہو سکتی رشیدہ نے بعض سننے اور نفل پڑھنے میں صرف کھانا پکانے کا وقفہ رکھا تھا اور کھانا کھانے کے دوران اس نے خوشگمانیوں کے کئی پہاڑ کھڑے کر لیے تھے ہنسی کی آواز پر اس نے چونگ کر ادھر ادھر دیکھا تھا سات والی دونوں چار پائیاں جوڑ کر وہ سب ایک ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور نہ جانے کیا ایسی بات تھی کہ ان کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی ذرا پرے دوسری چار پائی پر اسگر دین محمد اور تفیال روٹی کھا رہے تھے چپ کر کے روٹی کھاؤ باپ اور بھرا پاس بیٹھے ہیں پتہ نہیں قدوں اکل آنی ہیں رشیدہ کی گھرکی نے سب کو بہت مشکل چپ کر آیا تھا جلدی کرو نفل پڑو ساریاں نفل کی منت امہ مانتی ہیں اور شامت ساروں کیا جاتی ہے زینب نے دھیمی آواز میں کہا تھا لیکن پھر بھی امہ نے سن لیا تھا اس لڑکی نے ہر بات کا جواب پہلے ہی گھڑا ہوتا ہے چل جلدی اٹھ زینب ساتھ پرس کی تھی جب مصری دین محمد کے والد نے بٹوارہ کیا تھا دو مرلے کا گھر اور آٹا پیسنے کی چکی جو کہ بڑے بھائی کی زمین میں لگی تھی اور خوب آمدن کا ذریعہ تھی دین محمد کو دے دی گئی کہ اس کی ساتھ بیٹنیاں اور ایک بیٹا ہے وہ بھی سب سے چھوٹا تو یہ چکی دین محمد کے حصے میں آئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بڑا بھائی چکی اتار کر دین محمد کے گھر رکھ گیا تھا اور یہ بھی کہہ گیا تھا کہ اس نے دھوکے سے یہ سب اپنے نام کروایا ہے باپ کی بات وہ ٹال نہیں سکتا لیکن وہ اپنے دل کو بھی نہیں ٹال سکتا تو آئندہ دین محمد اس کے گھر قدم نہ رکھے وہ حد درجہ پریشان تھا بڑے بھائی کی لاکھ منتیں کی کہ پہلے کتنا سب بلا کر مل کر چکی چلاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانے تب ہی ایک دوست نے مشورہ دیا کہ محمد یار راجہ جو کے علاقے کا بڑا زمین دار ہے اس سے کچھ مدد مانگ لو وہ خدا ترس انسان ہے اس دن دین محمد اس خدا ترسی کے چنگل میں ایسا فسان کہ بات بے رحمی سے بھی آگے بھڑ گئی محمد یار راجہ نے فوراں چکی لگانے کی اجازت دی تھی لیکن آدھے پیسے راجہ کو دینے ہوں گے وہ دن یوں تھے کہ گویا ساری دنیا چھوڑ کر ان کے کام سمبارنے میں لگا تھا اس کے دونوں بڑی بہنوں کے اچھی جگہ رشتے ہوئے تھے اور چکی سے ہونے والی آمدن کا ایک روپیہ بھی گھر کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ پیسے انہوں نے گھر کے پاس جگہ خریدنے کے لیے جوڑنے شروع کیے تھے کہ بعد میں چکی ادھر منتقل کرنی جائے گی رشیدہ اپنے تین بچوں کے ہمرا کھیتوں میں کام کرنے جاتی کبھی دھان کی فصل لگائی تو کبھی کپاس چنتے تپتی دوپہروں کو کٹا جاتا بیٹیوں کو رخصت کیا تھا اور ساتھ ہی زمین کے لیے کچھ پیسے اس کے مالک کو ادا کیے تھے اگلے دن وہ یہ کام پہ پہنچا ہی تھا کہ راجہ کا بلاوہ آ گیا تھا دین محمد اس مہینے چکی چلنے کے وجہ سے بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے پہلے بل ادا کرو پھر چکی چلانا سرکار میں اگلے مہینے ادا کر دوں گا ابھی آپ جانتے ہیں میں کتنی بڑی ذمہ داریاں ادا کر کے آیا ہوں تھا جوڑے وہ منت کر رہا تھا منتے ترلے کچھ کام نہیں آیا اور دین محمد کو دھکے دے کر نکال دیا گیا اور چکی ضبط کر لی گئی پورے دس سال چکی راجہ نے چلائی اور بل کے پیسے شاید ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے جو آج اس نے دین محمد کو واپس بلایا تھا اور ایک نئی شرط کے ساتھ چکی چلانے کی اجازت دی تھی کہ اب دین محمد چکی چلا سکتا ہے لیکن روز چار کلو آٹا یا اس کے پیسے راجہ کو دینے ہوں گے ان دس سالوں میں مصری دین محمد نے مزدوری کی تھی ایک بڑے مصری کے ہاں کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر نہیں تھا کہ لوگ اب دین محمد سے گھر ہی بنوانے کا رفق لے لیتے رشیدہ ایک معصوم عورت تھی اس نے ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا سیکھا تھا اور یہی توقع اس کے اولاد میں نظر آتا تھا وہ اگر خوشی ملنے پر شکرانے کے نفل پڑتی تو گم کے نوافل بھی لازمی تھے خدا نے نیک اولاد سے نوازا تھا کردار کی گواہی دینے کو تیار بیٹھا تھا گریب سے زندگی بڑے امتحان لیتی ہے لیکن ساتھ بڑے حوصلے بھی عطا کرتی ہے وہ دونوں گھر پہنچے تو اشرف نے بتایا کہ خاور صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں نام سنتے ہی مسعود احمد کے چہرے پر مسکراہا ٹوبی تھی شاہویر نے بھی کمرے میں جانے کی بجائے ان کو سلام کرنا ضروری سمجھا تھا ماشاءاللہ مسعود احمد بیٹے کے ساتھ کوئی مقابلے بازی شروع کر رکھی ہے خاور صاحب نے ملتے ہی دل کی بات کہی تھی کیسی مقابلے بازی مسعود احمد نے عبروج کاتے پوچھا اور ایک نظر شاہویر کو دیکھا تھا خوبصورت اور جوان لگنے کی تجھے پتا ہے شاہویر یہ مسعود دن رات ایکسسائز کے چکروں میں کیوں پڑا رہتا ہے انہوں نے مسکراتے ہوئے شاہویر سے سوال کیا تھا اور شاہویر نے بات سمجھتے ہوئے مسکراہت چھپاتے نفی میں سر ہی لائے تھا کہ ساری خواتین کلیگز اپنے کام چھوڑ کر اس کا دھم پڑتی نظر آئیں اور اب کتنا گھائل کرے گا ان کو کل جناب نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی بیچاری سارا دن بجی رہی پانی بیتے شاہویر کو ہنسی آگئی جی بالکل خاور صاحب آپ سے ہی تو اپنے دل کا حال بیان کرتی ہیں لیکیناً آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہوں گے مسعود احمد نے فوراں تائید کی تھی آپ بیٹھیں میں فریش ہو کر آتا ہوں بوتل میز پر رکھتا وہ سیدھا کمرے میں پہنچا تھا پندرہ منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ دونوں باتیں کرنے میں مسلور تھے لیکن بات کسی اور نہج پر پہنچ چکی تھی اپنا نام سنتے وہ داخلی دروازے کی اوٹ میں رکا تھا دیکھ خاور میں پہلے ہی شاہویر کا بہت نقصان کر چکا ہوں میں اور کوئی فیصلہ اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتا مسعود احمد دھیمے سے لہجے میں بولے تھے پھر بھی مسعود کچھ تو سوچا ہوگا تو نے اس کے مستقبل کے بارے میں جب وہ چھوٹا تھا تو پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ انجینئر بنے بولتے بولتے وہ ٹھٹک کا چپ ہوئے تھے وہ شاہویر کی موجودگی محسوس کر چکے تھے لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے انجینئر کا لفظ سنتے ہی شاہویر کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا وہ جتنی چاہے کوشش کرے کبھی انجینئر نہیں بن سکتا وہ لٹے قدموں واپس مڑا اور کمرے میں واپس آیا تھا کیا میں بابا کو خوش کرنے کے لیے انجینئر نہیں بن سکتا میں انجینئر بنوں گا وہ خود کلامی کرتے ہوئے شیشے تک آیا تھا اپنے اکس کو دیکھتے ہوئے اسے بہت سی ناکشگوار باتیں یاد آئیں تھی لیکن شاہویر مسعود کیسے انجینئر بن سکتا ہے سوال یا نشان اوبرا تھا مسعود احمد نے اپنی بیوی زہرہ بیگم سے علہدگی کے بعد مطمئن تھے کہ انہیں شاہویر کے وجہ سے کسی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑا اس نے ماں کی جدائی کا کوئی واویلہ نہیں مچایا تھا شاہویر ایک ذہین اور فرما بردار بچہ تھا اور کچھ مسعود احمد کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے اور شاہویر کی تعلیم کے حوالے سے بہت متمئن تھے لیکن اصل پریشانی تب ہوئی تھی جب زہرہ بیگم کے جانے کے کچھ عرصہ بعد شاہویر کے اسکول سے ان کا بلاب آیا دیکھیں مسعود صاحب پچھلے دو تین ہفتوں سے شاہویر کی کارکردگی بہت بری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبیل آپ جانتے ہیں کہ شاہویر ہمیشہ پوری کلاس سے آگے ہوتا ہے مسعود احمد نے پریشانی سے پرنسپل کی بات کا جواب دیا تھا جی اسی لئے تو ہم پریشان ہیں اور کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تمام ٹیچرز نے اس بات پر حیرانگی ظاہر کی ہے کہ وہ آسان سے ٹوپک کو سمجھنے میں بھی بہت ٹائم لے رہا ہے میں کوشش کروں گا نبیل صاحب کہ آئندہ آپ کو شکایت نہ ہو وہ مسافہ کرتے تیز تیز قدموں سے باہر نکلے تھے میں گھر کو مینج کرنے میں مصروف تھا تو میری پوری تبجھو شہویر پر نہیں تھی لیکن میں سب ٹھیک کر لوں گا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے وہ پھر سے مطمئن ہوئے تھے اور جب وہ اسے پڑھانے بیٹھے تھے تو صحیح معینوں میں سر چکرانے لگا تھا وہ مسلسل بابا سمجھ نہیں آ رہا کہ گردان کر رہا تھا مسعود احمد جھنجلائے تھے پورے گھنٹے سے سمجھا تو رہا ہوں اور اس میں اتنا مشکل کیا ہے جو تمہارے پلے نہیں پڑھ رہا وہ گسے سے بھرے تھے اور شہویر کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اس دن مسعود احمد نے ارادہ باندھا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اس کو گسے سے نہیں پڑھائیں گے مسعود احمد کی ہزار ہاں کوششوں کے باوجود وہ پانچمی کے امتحان میں فیل ہوا تھا اگلے سال بھرپور محنت کے باوجود اس کے اتنے نمبر نہیں آئے تھے جتنے مسعود احمد نے سوچے تھے اس کی خود اعتمادی خدم ہو رہی تھی مسعود احمد کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی وہ ہفتے میں تین دن اس کے سکول جاتے اور ٹیچرز کی منت سماجد کرتے کہ وہ شہویر پر زیادہ توجہ دیں اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں بن سکا تھا مسعود احمد نیت نئے طریقوں سے اسے پڑھاتے پر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات وہ یکسوئی کھو چکا تھا وہ ساتھوی جماعت میں تھا جب ایک دن واپسی پر اس نے سکول نہ جانے کی رٹ لگائی تھی سر وائٹ بورڈ پر ریاضی کا سوال سمجھا رہے تھے جب اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سرٹ فور پوائنٹ دوبارہ سمجھا دیں ساری کلاس نے گردن موڑ کر یوں دیکھا تھا گویا اس نے گالی دے دی ہو یہ تو کسی پرائیمری کے بچے کو بھی ایک بار بتا دیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے لیکن شہویر کی سمجھ سے تو ہر چیز بالا تر ہے احسن کے شوکی سے کہے گئے جملے نے پوری کلاس کو خوب ہنسایا تھا اور شہویر کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے گھر آ کر وہ اس بات پر بزید تھا کہ وہ آئندہ سکول نہیں جائے گا بڑی بڑی آنکھوں میں آنکھوں کو چپاتے اس نے بہا مشکل یہ بات کہی تھی شہویر تمہارے کہنے پر سکول چینج کیا ہے بیٹا ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرو بہت اچھا سکول ہے اور تمہارے کلاس فیلوز سے بھی میں ملا ہوں سب بہت اچھے ہیں اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ محبت سے سمجھا رہے تھے اس نے یک دم ہاتھ چھڑائے تھے وہ سب لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں میرا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں اور میں غلط آپ نے کہا تھا سوال پوچھنا زہانت کی علامت ہے میں کچھ پوچھنوں تو سب ایسے یک کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو مجھے نہیں جانا وہاں میں کسی سکول نہیں جاؤں گا اوکے جیسے تمہاری مرضی ہارے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے شاہویر کے ملال میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا وہ ساری رات ان دونوں نے جا کر گزاری تھی کاش میں اس وقت کوئی درمیانی راہ نکال لیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا میں خودگرض بن گیا تھا بیٹے کی محبت میں اس کو زہرہ کے ساتھ جانے دیتا تو آج صورتحال اتنی تقلیف دے نہ ہوتی خودگرضی کبھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی تھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہ وضو کرنے چل دیے وہ لون میں پہنچے ہی تھے کہ شاہویر کی آواز نے ان کو حیران کیا تھا سرک آنکھے لیے وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا کیا ہوا شاہویر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے وہ بقراری سے سوال کر رہے تھے بابا آئیم سوری میں آئندہ ایسے بات نہیں کروں گا بھرائی ہوئی آواز میں نیچی آنکھیں کیے وہ کہہ رہا تھا پھر سوکے بیٹا میں نراز نہیں ہوں تم سے اتنی سی بات پر پریشان نہیں ہوتے میری جان تم تو بہت بہادر ہو اور بہادر لوگ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے اس کے سب کلاس فیلوز آگے نکل چکے تھے اور کبھی تو اسے لگتا سوائے مسعود احمد کے ساری دنیا اسے رون کے آگے بڑھ چکی ہے مسعود احمد کے لیے تو شہویر جان بھی دے سکتا تھا تو انجینرنگ پڑھنا کون سا مشکل ہے اور اس دھڑکتے دل کو تسلی دیتا وہ آئینے کے سامنے سے ہٹا تھا گویا در کے سامنے سے ہٹا ہو بشرا کی رخصتی کے بعد وہ سب یوں خاموش بیٹھے تھے گویا نہ بولنے والوں کو انعام دیا جائے گا رشیدہ حسب معمول نوافل پڑھنے میں مسروف تھی کہ سب کچھ خیر و آفیت سے ہو گیا زینب نے سب کی چار پائیاں سہن میں بچھا کر بستر لگا لیے تھے اور چھوٹی بہنوں کو اکٹھا کر کے کہانی سنانے لگی وہ سب کونوں خدروں میں چھپ کر رو رہی تھی کہ بشرا باجی ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی گئی زینب نے ان کا دل بہلانے کی خاطر عجیب و غریب کہانیاں بن رکھی تھی رشیدہ نے ایک نظر ان چاروں پر ڈالی تھی اور اس کا دل نئی جوڑ توڑ میں مسروف ہوا تھا کاش دین محمد کا بھائی مان جائے اور زینب کا رشتہ مانگ لے زینب نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا تھا وہ اس کی حسرتوں سے بہت خوبی واقعی تھی کیا ہوا اممہ اب رو اچکاتے ہوئے زینب نے پوچھا تھا کچھ نہیں کل تُو نے میرے ساتھ جانا ہے دھان لگانے زبیردہ آئی تھی بتانے سویرے جلدی جانا ہے جی اممہ خلافہ عادت وہ فوراں مان گئی تھی عمومن وہ ان کاموں میں چور تھی لیکن اب پتہ نہیں کیوں مان گئی تھی خجر پڑھ کے اس نے اببہ کو ناشتہ بنا دیا تھا باقی سب نے لسی پی تھی چھوٹی دونوں سکول جاتی تھی فوزیا نے تو اتنی دیر میں پورے گھر کی جھاڑو لگائی تھی اور دونوں ماں کے ساتھ چلنے کو تیار کھڑی تھی رشیدہ نے ایک نظر دونوں پر ڈالی تھی گلابی ڈبٹے میں اس کا رنگ دمکتا ہوا سا لگ رہا تھا چل زینب چادر لے کر آ رشیدہ نے نظر چھوٹے ہوئے کہا تھا اممہ کو اب اس صدیوں پرانے ڈبٹے میں بھی ہیرے جڑے نظر آنے لگے ہیں وہ موہ بناتی اندر گئی تھی اور کالی چادر روڑ کر باہر نکلی تھی اور رشیدہ نے سوچا تھا کہ کالا رنگ تو اس پر زیادہ جشتا ہے آیتل کرسی کا ورد کرتی وہ باہر نکلی تھی وہ دھیمے قدموں چلتی جا رہی تھی جب فصلوں سے کچھ فاصلے پر بنے گھر کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی اممہ یہ کس کا گھر ہے یہاں فصلوں میں اشتیاق بھرے لہجے میں اس نے ماں سے پوچھا تھا فوزیا نے بھی اس کے اشارے پر دیکھا تھا راجہ کا ڈیرہ ہے زمینوں کی دیکھوال کے لیے بنوایا تھا یہ برامدہ سب بنایا ہے آگے رشیدہ کے بجائے جواب فوزیا نے دیا تھا میں دیکھ ہوں اممہ ایک قدم آگے چلتی ماں کے ہم قدم ہوتے ہوئے زینب نے کہا تھا نہیں تسبیح پڑتی رشیدہ نے فورا جواب دیا تھا دیکھ ہممہ کوئی بھی نہیں ہے میں بس یہ برامدہ دیکھ کر آ جاؤں گی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر جانے کی رشیدہ نے تسبیح چھوڑ کر کہا تھا میں یہ پلر سے دیکھ کر ابھی آ جاؤں گی حقہ بکہ سی فوزیا کا ہاتھ پکڑتے وہ تقریباً بھاگی تھی اور چار پانچ لمبی لمبی سیڑھییں تیہ کر کے وہ برامدے میں پہنچی تھی جس کا خوبصورت چکنا فرش زینب کے پیر پاؤں ٹکنے نہیں دے رہا تھا گول ستونوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ سہر صدا سی ہوئی تھی بس زینب چلتے ہیں کوئی آ گیا تو فوزیا نے چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا فوزیا یار یہ کیسے بنتے ہیں چہرہ اوپر اٹھا کر ستونوں کو دیکھتی وہ سوال پوچھ رہی تھی کیوں تونے بنانے ہیں فوزیا نے چڑھ کر سوال کیا تھا رشیدہ نے ہاتھ کے اشارے سے واپس بلایا تھا بنا بھی سکتی ہوں میں رکھ پیر کر ڈرتی ہوئی فوزیا کو دیکھا تھا اور فوزیا نے پیچھے دیکھا تھا راجہ چاچا خیر دین کے حمرہ بڑے گیر سے اندر داخل ہوا تھا عمر تقریباً پچاس سال صحت من جسامت گندمی رنگت ہلکی داری وہ انہی کی طرف آ رہا تھا فوزیا کے عسان خطا ہوئے تھے بھاگ زینب راجہ آ گیا شہر زدہ کھڑی زینب کو بھی ہوش آیا تھا اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا زینب نے فوزیا کا ہاتھ پکڑا تھا اور پوری رفتار سے بھاگی تھی راجہ کی نظروں نے دور تک تاقب کیا تھا وہ دونوں رشیدہ کے پاس پہنچ کر رک گئیں خیرو کون تھی یہ خیرو جو حکے میں مگن ہو چکا تھا خیرو کا دل دہل کر رہ گیا تھا کیا ہوا رشیدہ نے دونوں کے گھبرائے چہرے دیکھ کر سوال کیا تھا زینب نے سکھ کا سانس لیا تھا شکر ہے اممہ کو نہیں پتا چلا کوئی نہیں اممہ کتا آ گیا تھا تو تو جانتی ہے فوزیا کتنی ڈرپوک ہے جلدی سے جھوٹ گھڑ کے وہ مطمئن ہوئی تھی روکا تھا میں نے فوزیا نے گراتی ہوئی سرگوشی کی جب وہاں کوئی گیٹ نہیں تھا مطلب کسی کے جانے پر پابندی نہیں ہے کوئی بھی جا سکتا ہے تو خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہے زینب نے چادر درست کرتے گویا فوزیا کو درست کیا تھا ہاں تو ڈر کر بھاگی کیوں تھی کھڑی رہتی نہ وہاں فوزیا نے اس کی بہادری یاد دلائی تھی تو نے ڈرائیا تھا مجھے لگا راجہ کوئی تلوار لے کر آ گیا ہے اور بس تیرا میرا سر وڈ کے رکھ دے گا تیری شکل دیکھ کر بھاگی تھی میں تو زینب نے خود کو بہادر ثابت کرنے کی قسم کھا لی تھی اس کی نظریں ہی تلوار ہیں دیکھا نہیں تو انہیں فوزیا نے جھرجلی لی تھی تجھے کس نے کہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے کو کیا من من لگا رکھی ہے تم دونوں نے کتنی بار کہا ہے استغفار پڑا کرو رشیدہ کی آواز پر دونوں کی زبانوں کو بریک لگا شام کو وہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب زینب کا دین بھر کا سبر بلاخر ختم ہوا تھا اببہ یہ جو راجے کے دیرے کے آگے برامدہ بنا ہے یہ کس مستری نے بنایا ہے باپ کے جھوٹے برطن اٹھاتے ہوئے اس نے پیار سے پوچھا تھا وہ شہر سے مستری آیا تھا کوئی ادھر پنٹ والوں کو تو سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا وہ کسی شائع کی دین محمد نے اپنا دکھڑا رویا تھا اببہ یہ جو بڑے بڑے سے پلرز بناتے ہیں میں تو حیران ہوں کیسے بن جاتے ہیں اور دین محمد کو اس سے ایسے ہی کسی سوال کی توقع تھی اپنے گھر کا گسل کھانا اور کمرہ بناتے ہوئے آدھے سے زیادہ کام تو زینب نے کیا تھا ادھر کتنا مسالہ لگے گا اور گھر کی کون سی دیوار تیڑی ہے یہ سب زینب اکثر دین محمد کو بتایا کر دی اور دین محمد یوں شروع ہو چکا تھا کہ بس اب بنا کر ہی اٹھے گا زینب نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اب چکی کے لیے خریدی گئی جگہ پر ایسے ستونوں والا برامدہ بنائے گی اس کا دل و دماغ اینٹ و سیمن پتھر بجری سے بھر گیا تھا اب اس نے الارم لگانا چھوڑ دیا تھا وہ جانتا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ مسعود احمد سے پہلے نہیں اٹھ سکتا اب تحجد کے وقت اٹھنا اس کا معمول تھا بچپن کی سیکرٹ نماز اب ضروری نماز بن چکی تھی سردی ہو یا گرمی تحجد وہ لون میں ہی پڑھتے تھے بھضو کر کے اپنی جائے نماز اٹھا کر لون میں پہنچا تھا مسعود احمد نماز پڑھ رہے تھے انہیں دیکھتے شہبیر کو احساس ہوا تھا ایسی نماز میں کبھی نہیں پڑھ سکتا اس طرح ساری دنیا سے لا تعلق جیسے اسے کوئی لفظ مناسب نہیں لگا تھا وہ سر جھٹک کر جائے نماز بچھانے لگا تھا جب مسعود احمد نے سلام پھیر کر اسے دیکھا تھا شہبیر اس سے پہلے کہ وہ نیت بانتا مسعود احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا تھا جی بابا وہ دو زانوں ان کے سامنے بیٹھا تھا جب نماز کی نیت کرو اور ہاتھ بان لو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ خیال کرتے ہی تمام سوچیں معدب سی اس خیال کے سامنے نظر آئیں گی اور منتشر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شہبیر حیران ہوا تھا اور پھر پریشان کہ اس کی چند لگے قبل سوچی گئی بات کا جواب اتنی جلدی کیسے مل سکتا ہے جی بابا وہ بہت مشکل ہوئی تھی اسے یہ لفظ ادا کرنے میں چلو شاباش پڑھ لو ازان ہونے والی ہے وہ آنکھیں بند کر کے دروش ریف پڑھنے لگے تھے شکریہ بابا وہ ممنون ہوا تھا جوگنگ ٹریک پر اسپیڈ پکڑنے سے پہلے شہبیر نے بات کرنا ضروری سمجھا تھا بابا میں سوچ رہا تھا کہ میں آگے انجینرنگ پڑھ لوں تیز چلتے قدم ٹھہر گئے تو وہ سن ہو چکا تھا انجینرنگ یونیورسٹیز کے میرٹ بہت آگے پہنچ چکے ہیں شہبیر مسود احمد نے حیرت اور خوف کو ایک جملے میں سمیٹا تھا ٹریک پر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے بابا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ انسان مہنے سے سب کچھ کر سکتا ہے تو بس میں کر لوں گا گر کر سنبھلنے کی عادت ہو چکی ہے مجھے آپ فکر نہ کریں بس دعا کریں اس کی آنکھوں میں عظم تھا میں دوبارہ پیپرز دے دوں گا اور اب کی بار اتنے نمبرز تو آ ہی جائیں گے کہ آپ کی یونیورسٹی والے رکھ لیں مجھے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا انشاءاللہ میری ہر سانس تمہارے لیے دعا گو ہے بیٹا مسود احمد کا سینہ فقر سے پھولا تھا تو میرا شہویر میرے لیے اتنی مشکت اٹھانے کو تیار ہے وہ وہیں کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے جوب جوگنگ ٹریک پر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا جا رہا تھا محنت میں عظمت ہے محنت میں برکت ہے محنت کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا وہ ساری رات زینب نے جوڑ توڑ کرتے گزاری تھی کتنی انٹیں اور بجری لگ سکتی ہے کتنے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں دین محمد ابھی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا تھا کہ زینب ماں سے نظر بچا کر اس کا ہاتھ پکڑے اس جگہ پہنچی تھی جہاں آج کل اس کی تمام سوچیں موجود رہتیں اببہ اگر ہم یہاں چکی کے لیے جگہ بنا لیں تو راجہ کی چاکلی سے بچ سکتے ہیں اب دیکھ نا اببہ وہ تجھ سے اور بھی کتنے کام کروا لیتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا جب تو ایسے ان کے کام کرتا ہے ہم اپنی جگہ پر چکی لگائیں گے تو راجہ کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے بات ختم کر کے اس نے باپ کا چہرہ دیکھا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دے رہا تھا زینب پتر یہ ساری باتیں پیسے نال ہی اچھی لگتی ہیں پیسہ نہیں تو کچھ نہیں بات ختم کر کے وہ پلٹنے کو تھا جب زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اببہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا اور انسان کے لیے وہی کچھ تو ہے جس کے لیے وہ محنت کرے ہل اللہ دے گا ہم حمد تو کر سکتے ہیں نا اور بس میرا ساتھ دے میں سب کچھ کر لوں گی اور تو جانتا ہے نا اببہ میں کر لوں گی دین محمد نے اس کی امید بھری آنکھوں کی لاج رکھی تھی اس نے ادھر ادھر نظر دڑھا کر کچھ دھونڈنا چاہا ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر مٹی پر چکور کھانا کھینچا تھا گویا بنیاد رکھ دی تھی نیت اچھی ہو تو اللہ راہیں ہم بار کرتا ہے رشیدہ کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود دین محمد نے مٹی کی رڑی ڈلوا دی تھی اور خود کام پر چل دیا تھا اور رشیدہ کا دماغ تب گھوما تھا جب وہ رزیہ کے گھر سے انٹے بنانے کا سانچا لے آئی تھی اس کا کیا کرے گی تُو رشیدہ نے پوچھا تھا اممہ اس کا کچھ اور ہو سکتا تو وہ کر لیتی فیلحال تو انٹے نکالوں گی میں وہ یوں مزے سے جواب دے رہی تھی جیسے سانچے سے انٹے بنانا روٹی توڑ کر کھانے جاتا ہے بنانی آتی ہے تجھے رشیدہ بیگم کپڑے دھونا بھول کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی جو سانچا گود میں رکھے بیٹھی تھی نہیں رزیہ سے کہا تھا نینے کہ وہ ایک بار وہ بنا دے پھر میں آپ پہ ہی بنا لوں گی اور یہ کام تو ادھر باہر بیٹھ کر کرے گی شرم کر پچھلی گلی میں تیرے تایا کا گھر ہے کیا کہیں گے وہ اب نیا کام شروع کر دیا ہم لوگوں نے نہیں بنائیگی تُو انٹے پوچھ لیتی ہوں میں تیرے پیو کو وہ جو پٹھی متے دیتا ہے تجھے آنے دے ذرا امہ چھوٹی چھوٹی چار دیواری تو ہیں تو ادھر بیٹھ جا ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں کہے گا اور تایا نے تو آج تک گل کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ کیوں کچھ کہے گا تو پریشان نہ ہو امہ تب ہی گھر کا دروازہ زور سے بجا تھا رزیہ آ گئی وہ خوش ہوتی باہر بھاگی تھی رشیدہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی شام تک رزیہ اور اس کی ماں نے سانچے سے انٹے نکالنا سکھا دی تھی دین محمد کے گھر آتے ہی اس نے سارے دن کی رو داد سنائی اس نے خوش ہو کر شابش دی تھی اس کا خیال تھا کہ ایک دو دن میں زینب کے سر سے یہ بھوت اتر جائے گا کیونکہ خواہش کرنے اور محنت سے حاصل کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے اگلے دن وہ پھر سے کام میں مگن تھی رشیدہ نے گھر کا دروازہ کھول رکھا تھا کہ باہر نظر رکھی جا سکے زینب مٹی کو سانچے میں بھر رہی تھی کہ ایک سیاہ کار چار دیواری کے باہر آ کر روی تھی اس نے نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا یہ راجہ کیا کر رہا ہے یہاں دیکھ کر اس نے فوراں سر نیچے کیا تھا چھوٹی سی چار دیواری کو ایک چھلانگ میں فلانگتے وہ این اس کے سر پر پہنچا تھا نظریں نیچے کیے وہ اپنے کام میں مگن تھی اس کے نا دیکھنے پر راجہ حیران ہوا تھا سن نام کیا ہے تیرا زینب نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا کیوں بتاؤں تڑک کر جواب دیا تھا اور دوبارہ سے مٹی گوننے لگی جانتی نہیں ہے مجھے تیرا باپ نوکر ہے میرا تھوڑا سا جھجکتے ہوئے راجہ نے اس کو اوقات یاد دلانے کی کوشش کی تھی پتا ہے مجھے پیر کے اگم اٹھے پر لگی مٹی کو اتارتے اس نے آرام سے جواب دیا تھا اور یار محمد راجہ کی زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو یا ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام نہ کرے لیکن پھر بھی اسے غصہ نہیں آیا تھا زینب کا سرک چہرہ دیکھتے وہ مسکر آیا تھا اچھا چل شابش نام بتا دے اپنا وہ پچکارتا ہوا بولا تھا اور زینب کا دل چاہا تھا یہ سانچا اس کے موہ پر دے مارے کیوں تُو نے شناختی کار بنوانا ہے میرا مٹی سے لتڑے ہاتھوں سے سانچے کی سطح کو برابر کیا تھا اور راجہ دل کھول کر ہنسا تھا رشیدہ جو دانے صاف کر رہی تھی بھاگ کر باہی رائی تھی اس کا دل خوف سے بھرا تھا راجہ جی تُسی یہاں سر پر بٹا جماعتی وہ جلدی سے بولی تھی ایک نظر زینب پر ڈالی تھی جو مٹی گوند رہی تھی ہاں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو بس سوچا پوچھ لوں کہ کسی شئے کی ضرورت تو نہیں ہے نظریں ابھی بھی زینب پر جمی تھی زینب چل اٹھ کر راجہ صاحب کے لیے کوئی چاہ پانی لےیا رشیدہ نے اس کو منظر سے غائب کرنا کا سوچا نہیں میں چلتا ہوں ضرورت نہیں ہے اس کی اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا نام پتا ہوتا تو ہی دین محمد سے بات کرتا اب آسانی ہو گئی تھی تیزی سے گزرتے دنوں کی فکر دونوں کے دلوں پر ہاوی تھی بس کسی طرح شہویر کے اتنے نمبر آ جائیں کہ انجینرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہوتے اور پھر داخلے سے پہلے والے ٹیسٹ کی تلوار بھی تو سر پر لٹک رہی تھی وہ ہمیشہ سے اپنے باپ سے ہی پڑھنے کا عادی تھا بہت عرصہ ہوا مسعود احمد نے ٹیوٹر بدلنے والی ڈیوٹی چھوڑ دی تھی ابھی بھی وہ بند ہوتی آنکھوں کو بہت مشکل کھولے بیٹھے تھے کہ آج کا کام ختم کر کے ہی سکون کا سانس لیں گے شہویر یار چائے ہی بنا لاؤ وہ تھکے تھکے سے کہہ رہے تھے جی میں بنا لاتا ہوں ابھی شہویر کچن کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ مسعود احمد کے فون کی گھنٹی بجی تھی کیسی ہو میری جان شہویر کے قدم وہی جمع تھے ہاں میں ٹھیک ہوں جی جی بلکل ضرور آؤں گا اچھا میں بات کروں گا اوکے اللہ حفیظ کیسی بشاشت تھی ان کے لہجے میں فون بند ہو چکا تھا اور وہ وہیں کھڑا تھا عجیب سی سوچوں میں گھیرا کس کا فون ہو سکتا ہے یہ شہویر یار لے بھی آؤ اب وہ ہڑ بڑا کر بھاگا تھا یہ کیا کھالی چائے لے آئے ہو میں کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں ساری تھکن اڑنچو ہو چکی تھی شہویر نے ایک نظر جاتے ہوئے باپ کو دیکھا تھا فون پھر سے بجا تھا گیر ارادی طور پر اس نے فون کان سے لگایا تھا وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ جب آئیں تو آئس کریم ضرور لے آئیے گا کھنکتی ہوئی آواز نے شہویر کا دماغ ایک دم سے کھالی کیا تھا اس نے لرستے ہاتھوں سے جلدی سے فون بند کیا تھا وہ جو کوئی بھی تھی بے حد فرینک تھی اس کے باپ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ اپنے کمرے میں پہنچا تھا تب ہی مسود احمد کمرے میں داخل ہوئے تھے کیا ہوا وہ فکرمندی سے پوچھ رہے تھے کچھ نہیں شہویر نے نظریں چرائی تھی پڑھنا نہیں ہے کیا وہ ایک قدم آگے چلے آئے تھے نہیں مجھے نید آ رہی ہے آپ بھی سو جائیں پریشان لگ رہے ہو اس کے جھکے ہوئے چہرے کو ایک ہاتھ سے اوپر کیا تھا اور جانتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا نہیں میں کیوں ہونے لگا پریشان زبردستی کی مسکراہت نے شہویر کا بھرم رکھا تھا مسود احمد نے آگے بھڑھ کر گلے لگایا تھا باپ سے جھوٹ نہیں بولتے شرمندگی سے اس کا چہرہ سرک ہوا تھا اچھا چلو سو جاؤ اور صبح ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تحجد کی نیت کرتے اس نے سوچا تھا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ غلط سوچوں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے کبھی نہیں سارا دن کام کرنے کے بعد شام تک اس کے ہاتھ چھالوں سے بھڑ چکے تھے اور ماں کی باتیں سن سن کر دماغ پک چکا تھا وہ روٹی سامنے لیے بیٹھی تھی لیکن توڑ کے کھانے میں مشکل ہو رہی تھی سو اس نے چنگیر اٹھا کر سات والی چار پائی پر رکھی تھی اور خود وہی لیٹ گئی تھی ہر روز کے بنے جانے والے سپنے بنے جانے والے سپنے کتار باندے کھڑے تھے جب یہ جگہ بن جائے گی ہم چکی ادھر لگائیں گے پہلے تو آدھے سے زیادہ پیسے راجہ کی جیب میں جاتے ہیں پھر سارے ہمیں ملا کریں گے گاؤں میں ایک یہی تو چکی ہے ظاہر ہے سب ادھر ہی آیا کریں گے پھر سارے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اسگر کے لیے بہت ساری پینٹ شرٹ کرید کر لاؤں گی اور اسگر کو کسی اچھے سکول میں داخل کراؤں گی تاکہ اچھا پڑھے اور بڑا آدمی بن جائے اببہ کتنا خوش ہوگا اور امہ تو سجدے کر کر کے پاگل ہی ہو جائے گی اپنی ہی سوچ پر وہ مسکرائی تھی میں بھی آگے داخلہ لے لوں گی پھر فوزیاں فرخندہ اور امہ کو باہر کام بھی نہیں کرنے دوں گی اور پھر خوابوں کی فہرست لمبی ہونے لگی تھی اگلے دن اس نے زیادہ دل جمعی سے کام کیا تھا اینٹیں وہ ساری نکال چکی تھی پیلرز کو گلائی میں لگنے والی اینٹیں اس نے خود گول کی تھی دین محمد جو کچھ بتا کر جاتا وہ ہمیشہ اس سے زیادہ کام مکمل کر لیتی تھی سب لوگ اسے کام کرتے ہوئے دیکھتے اور ہنستے ہوئے آگے بڑھ جاتے کیونکہ وہ سب جانتے تھے زینب کچھ نہ کچھ بنا ہی لے گی دین محمد کی پریشانی بھانتے رشیدہ نے جلدی سے پانی کا کلاس بھرا تھا اور پاس آ پہنچی تھی کیا ہوا دین محمد کی طرف پانی کا کلاس بڑھاتے ہوئے رشیدہ نے پوچھا تھا راجے نے کچھ کہا ہے کیا وہ یوں چپ چاپ بیٹھا تھا جیسے کچھ سنا نہ ہو اللہ خیر کرے افگرد اببہ دسو تو صحیح کی ہویا ہے راجے نے زینب دے رشتے دی گل کیے وہ آہستہ سے بولا اچھا کس کے ساتھ کرائے گا وہ اپنے ساتھ ہائے ہائے ستیہ ناس پہلی تین کو تو رکھ نہیں سکا اور اب نیا شوک چڑھا ہے اس کو اس کی پچھلی بیوی کے کسے بھول گئے ہیں کسی کو جو اس نے اپنے موں سے یہ بات کی کیسے مارتا تھا اس بچاری کو نہ اس کی بہن گھر بسا سکی چھوٹی سی کڑی کو چک کر آ گئی تھی کیسے ترلے کیے اس کے بندے نے پر یہ ڈھیٹ نہ مانی ہیرے جیسے پتر کو بھی چھڑ دیا اس نے میں اپنی کڑی نہیں جانی اس کے سائی کے ہتھ لوں انکار کر دیا انکار پھر کی نکال باہر کیا اس نے دین محمد نے ہاتھ کی پچھ سے پسینہ ساکھ کیا ہائے میں مر گئی تو چکی دیگال نہیں کی کمال کرتی ہے تو وہ گل کی تھی میں نے اس نے کہا تیس ہزار لے آ اور لے جا اب تو بتا کہاں سے لاؤں تیس ہزار چکی تو ہم ضرور لیں گے ابا جواب زینب کی طرف سے آیا تھا امہ نے میرے بیعہ کے لیے جو کمیٹی ڈالی ہے اس سے چکی خرید لیں گے وہ پاس آ کر بیٹھی تھی اور تیرا بیعہ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی اشیدہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی میں جلد یہ جگہ مکمل کر لوں گی پھر خرید لیں گے ٹھیک ہے نا ابا اور دین محمد نے سر مزید جھکایا تھا سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی شاہویر میری خاور سے بات ہوئی تھی اکیڈمی کے سلسلے میں وہ کہہ رہا تھا کہ انعیہ نے بھی اکیڈمی جوائن کی ہے تو تم بھی بات کر لو انعیہ سے پھر چلتے ہیں صبح بات کروں گا اسے اگر ضروری ہے جوائن کرنا تو صبح چلیں گے بس چلو ٹھیک ہے شکر ہے خدا کا کہ نمبر اچھے آگئے ورنہ مشکل ہو جاتی ابھی تو مجھے نوافل بھی پڑھنے تھے تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارتے مسعود احمد لون میں بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب وہ نقص سے تیار ہو کر وہاں پہنچا تھا وائٹ شرٹ پر براؤن شارٹ جیکٹ پہنے وہ بہت فریش لگ رہا تھا بابا آپ تیار نہیں ہوئے ابھی وہ سامنے والی کلسی پر بیٹھا تھا دونوں تیار ہو کر جائیں گے تو نظر لگ جائے گی یار ایسے ہی چلتے ہیں مسعود احمد وہاں پہنچتے ہی پروفیسر صاحب سے ضروری بات کرنے میں مصروف ہو گئے اور شاہویر کوریڈور میں کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا سفیر ٹراؤزر پر سرک پھولوں والی شارٹ بات مکمل کی تھی اور شاہویر کے حیران چہرے کو دیکھتے اس نے جلدی سے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا ہائی انایا شاہویر نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا ڈیڈی نے بتایا تھا کہ آپ آ جائیں گے میں انتظار کر رہی تھی آپ کا آئے نا واقعی سب سے ملتے ہیں سارے سوال جواب وہ خود کر رہی تھی اور دو قدم چلی تھی شاہویر ابھی وہیں کھڑا تھا آؤ اسے آواز دی وہ اس کے ساتھ چلنے لگا کیا بتاؤں کیسے کیسے آلہ نمونہ پائے جاتے ہیں یہاں نومی اور زوبشا کی آج پھر لڑائی ہو گئی ہے وہ اتنی فضول بات پر لڑائی ہوئی کہ مطلب حد ہی ہو گئی ہاں جیسے مجھے تو نومی اور زوبشا کا سارا بائیو ڈیٹا معلوم ہے وہ اپنی ہی سوچ پر مسکر آیا اور نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور مزے کی بات سنو دو جڑوان بہنیں پڑتی ہیں یہاں ایشا میشا کپڑے جوتے حتی کے ہیئر پنس تک ایک جیسی ہوتی ہیں مزے کی بات اس نے رکھ کر شاہویر کا چہرہ دیکھا تھا اور وہ مسکر آ رہا تھا وہ کہنا چاہتا تھا کہ اتنی فضول باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جی جی بہت مزے کی ہے یہ بابا پتا نہیں کہاں رہ گئے شاہویر نے سوچا تھا آؤ کینٹین چلتے ہیں وہاں ہوں گے سب ندیدیں شاہویر نے ناچار قدم آگے بڑھائے تھے کچھ دیر میں وہ سب بیٹھے کولڈرنگ پی رہے تھے واقعی وہ سب اچھے تھے اوہد انعیہ کا قزن زوبشہ انعیہ اور سلمان وہ سب اس سے یوں ملے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں تو بابا ٹھیک کہا کرتے تھے کہ انسان سے بہتر چیز اللہ نے اور کوئی نہیں بنائی دادا جی کہا کرتے تھے نا بندے دا داروے دین محمد مہر اس جگہ پہنچا تھا جہاں اسے کام ملنے کی امید تھی ٹھیک اداروں کی منتیں کرتے وہ اپنی زندگی کا ہر گزرہ پل سوچنے پر مجبور تھا اس سے ایسی کون سے گلتی ہو گئی تھی کہ آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی نام رات گھر کی طرف جاتے اس کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو جاتے دور سے ہی اسے وہ پلرز نظر آنے لگے تھے جو زینب نے بنائے تھے چھوٹے موٹے پتھروں کو گول کر کے گوبر اور کچھی مٹی سے لپائی کی تھی اب وہ چھت ڈالنے کا سوچے بیٹھی تھی اور اس کی یہ سوچیں دین محمد کی پشمانی کو اور بڑھا دیتی بے رنگ سوچوں میں گھرا وہ گھر کے دروازے تک پہنچ کر تھٹکا تھا چھت ڈالی جا چکی تھی جو دور سے اس کو نظر نہیں آئی تھی چھوٹی سی بار پھلانگتے وہ برامدے میں داخل ہوا تھا نظر اٹھی تھی تو اٹھی رہ گئی دین محمد کو موٹی کالی سی چادر نظر آئی جو چار سال پہلے لنڈے سے خریدی گئی تھی جانوروں کو ڈالنے والے چارے اور جوار سے اس نے اس موٹی ترپال کو رسی کی مدد سے سلائی کیا تھا اور مضبوط رسے سے اس کو پلڈرز کے ساتھ باندھا تھا اس کی محنت کو سوچتے دین محمد کی آنکھیں نم ہوئی تھی دھندلی آنکھیں پرش پر جمائے وہ زینب کی حمد پر حیران ہوا تھا اسے وہ دن بھی اچھی طرح یاد تھا جب نظیر اور طفیل اس کے دونوں بیٹیوں کو اس بات پر گھر بٹھا گئے تھے کہ زینب کے مستریوں والے کام کرنے سے ان کی عزت پر ہر پاتا ہے اور یہ زینب ہی تھی جس نے ایسی شرم دلائی تھی کہ دونوں عزت نہ سہی مجبور ہو کر اپنی بیویوں کو لے گئے تھے اس کے اچھے نصیب کی دعا مانگتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا تھا شکر ہے اببا جی آ گئے ہیں پرخندہ کی خوشی سے بھرپور آواز نے دین محمد کی بیبسی کے دکھ کو کم کیا تھا پتہ ہے اببا ہم سب بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تھی اچھا وہ کیوں اور تیری ماں زینب کدھر ہیں زینب تو رضیہ باجی کے گھر گئی ہے اور امہ ادھر ہی تھی امہ کو کمیٹی کے پیسے مل گئے ہیں زینب کہہ رہی تھی سویرے چکی خریز لیں گے انشاءاللہ صبح وہ پیسوں کو متائے جان کتنا سنبھالتے ہوئے دیرے پر پہنچا تھا خیرو راجہ کو بلال آیا تھا میں چکی لینے آیا تھا سرکار یار محمد راجہ نے نظر اٹھا کر اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا تھا ہستے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا لاؤ پیسے دین محمد نے لرستے ہاتھوں سے رمال میں بندے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے تھے جا خیرو دین محمد صاحب کی مدد کر چکی گھر تک چھوڑ آنا وہ سر ہلاتا دین محمد کے پیچھے چل دیا تھا وہ دل کھول کے ہنسا تھا یہ گریب اتنے کم مقل کیوں ہوتے ہیں پیسوں کو جیب میں رکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا چکی کے ادھر منتقل ہونے کی خوشی جیسے سارے گاؤں کی خوشی تھی وہ سب دین محمد کو مبارک دینے آئے تھے سب خوش تھے کیسا رہا پہلا دین اکیڈمی کا وہ دونوں مغرب کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے جب مسعود احمد نے سوال کیا تھا بہترین بہت اچھے ہیں سب فیلوز اور خاور انکل کی بیٹی سے بھی ملاقات ہوئی میں حیران اس بات پر ہوں کہ وہ مجھے دیکھتے ہی فوراں پہچان گئی حالانکہ بچمن میں ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی ارے یار میں جاتا ہوں نا ان کے گھر تو تمہاری شکل مجھ سے ملتی ہے تو اسی لیے وہ پہچان گئی ہو گی تمہیں مسعود احمد نے اس کی مشکل آسان کی تھی اس کا مطمئن چہرہ دیکھتے ہوئے مسعود احمد کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا لیکن یہ بات تو وقت ثابت کرتا ہے کہ فائدہ سوچ کر کیا جانے والے فیصلے پاتال میں بھی گرا سکتے ہیں شاہویر نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ کھڑے ہو کر سوال پوچھ لیا تھا لیکن وہاں کسی نے اس کی بات پر موں تک نہیں بنایا تھا اور پروفیصل صاحب کے لہجے کی شیرنی نے اسے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ خوش تھا کہ یہاں سب لوگ اسے نالائک نہیں سمجھ رہے تھے اور اگر سمجھ بھی رہے تھے تو اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے آج ہفتہ ہو چکا تھا اسے اکیڈمی جاتے پہلی کلاس اٹینڈ کرتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ جیسے کچھ میسنگ ہے لیکن کیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا سر عبرار کچھ سمجھانے میں مصروف تھے جب دروازہ بجا تھا میں اندر آ جاؤں سر آ جائیں محسن آیا لیکن یہ لاس ٹائم ہے آئندہ جی سر آئندہ نہیں ہوگا وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور شاہویر کے ساتھ والی کرسی پر دھپ سے بیٹھی تھی کیسے ہو شاہویر کلاس خدم ہوتے ہی اس نے پہلا سوال کیا تھا میں تو ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں لگ رہی ارے یار میں ٹھیک ہوں بس ڈوبٹا نہیں مل رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گئی کیا بتاؤں یہ ملیہ کی بچی میرے کپڑوں کا ستیہ ناس کر دیتی ہے شاہویر کو اس کی ایسی باتیں سننے کی عادت ہو چکی تھی اور وہ حیران تھا کہ اس کے پاس کتنی کہانیاں ہوتی ہیں سنانے کے لیے وہ مسکرا رہا تھا تمہیں لگ رہا ہے یہ کوئی مزاق ہے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ پوری اس کی طرف گھومی تھی شاہویر نے فوراں اپنی مسکراہت چھپائی تھی نہیں یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے وہ جلدی سے اس کے مشکوک چہرے کو دیکھ کر بولا تھا خلاس ختم ہوتے ہی سب باہر نگل گئے تھے شاہویر وہی بیٹھا کچھ فارمولے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا تم لوگ چلو میں آتی ہوں ابھی وہ اہد نومی اور سلمان کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا وہ جھکتے ہوئے پوچھ رہی تھی نہیں بس وہ شاہویر بس اتنا ہی کہہ سکا کیا نہیں لاؤ میں سمجھاتی ہوں اس کے گھٹنے پر پڑے ہوئے ریجسٹر کو اس نے دیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنے پر رکھا تھا اور یوں منٹوں میں اس نے شاہویر کا مسئلہ حل کیا تھا وہ ممنون ہوا تھا تھینکیو آنایا ارے یار شکریہ کس بات کا دوست ہو تم میرے آو کینٹین چلتے ہیں بہت بھوک لگ رہی ہے اس نے شاہویر کا ہاتھ پکڑ کر کھرا کیا تھا ان دونوں کے انتظار میں وہ سب بھوکے بیٹھے تھے اہد کا موٹ بے حد خراب تھا یہ غلط بات ہے ادھر ہم دس لوگ تم دونوں کی وجہ سے بھوکے بیٹھے ہیں زبط کے باوجود اہد کے مو سے نکلا تھا سورے یار بس وہ تھوڑی دیر ہو گئی بیک میز پر رکھتے ہوئے وہ آرام سے بیٹھ گئی تھی مسعود احمد خوش تھے کہ شاہویر خوش اور مطمئن ہے کتنے دن ہوئے وہ شرمندہ پریشان اور مایوس سا شاہویر نظر نہیں آیا تھا گھر آ کر وہ گھنٹوں انعایہ کے بارے میں باتیں کرتا انعایہ کا پورا شجرہ نصب شاہویر سمیت مسعود احمد کو بھی یاد ہو چکا تھا چکی لگ چکی تھی سب لوگ یوں اس کے گرد جمع تھے جیسے خوشیاں بغیر کسی شرط کے بانٹی جا رہی ہیں زینب کو اپنے دل کی دھڑکن چکی کی آواز سے زیادہ تیز معلوم ہوتی تھی رگڑ رگڑ کر برطن دھوتے ہوئے بھی اس کی تمام در توجہ باہر سے آنے والی آوازوں پر تھی چکی کی آواز بس چند منٹ کے لیے آئی تھی پھر بھانت بھانت کے پریشان کن آوازوں سے سارا سکون گارت ہو گیا تھا ہاتھ میں پکڑی سابن لگی کٹوری کو جلدی سے دھویا اور چپل پیروں میں اڑس کر باہر جانے کو کھڑی ہوئی تھی جب اسکر مون لٹکائے ہوئے اندر داخل ہوا کیا ہوا اسگرد زینب نے سوال کیا تھا وہی جو گریبوں کے ساتھ ہوتا ہے جل بھن کر جواب دیا تھا مطلب یہ کہ چکی خراب ہے سارا اٹھا کالا کر دیا اس نے جواب دے کر وہ اندر کی جانی بڑھا تھا اور زینب وہی کھڑی رہ گئی ارے یار سیریسلی مطلب یہ کتنا عجیب انسان ہے یہ راجہ ایسا کون کرتا ہے بہرحال امید تو مجھے یہی تھی کہ ایسا ہی کچھ اس نے کیا ہوگا مجھے ایسا لگا تھا کہ وہ الگ سے ایک نئی چکی اس گاؤں میں لگا دے گا تاکہ اس لوگ اس کے پاس جو ہے وہ مطلب اپنا آٹا لے کر پسوانے کے لیے نہ آئے لیکن اس نے اس کی چکی کوئی خراب کر دیا چلیں جی آگے چلتے ہیں تمام خواہشیں حسنتوں کے روپ میں ڈھلتی بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی کھڑے رہنے کی سکت ختم ہوئی تھی تو وہ وہیں بیٹھ گئی تھی اگر انسان کے لیے وہ ہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اسے کچھ دیر پہلے اسگر کی کہی گئی بات یاد آئی تھی وہ ہی ہوا اس کے ساتھ جو گریبوں کے ساتھ ہوتا ہے بھاگتی دھوڑتی سوچیں جیسے شل ہو کر بیٹھ گئی تھی کلاس روم میں قدم رکھتے ہی وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا پورا کمرہ رنگ برنگے گوباروں سے سجا تھا اور ہلچل یوں مچی تھی جیسے کسی بڑی تقریب کی تیاری ہو ابھی بیگ رکھ کے پلٹا ہی تھا جب نومی بھاگتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا تھا وہ آگئی سیٹ ہو جاؤ سارے شہویر کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا جب انایا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی ڈارک بلیوب ویلبرٹ شرٹ کے ساتھ پرینٹیڈ پجاما پہنے وہ آج کچھ خاص تیار ہو کر آئی تھی اور شہویر اس سوچ میں مگن تھا کہ اس پر سرک رنگ زیادہ سوٹ کرتا ہے یا نیلا تب ہی پھولوں کی جیسے بارش ہوئی تھی اور ہیپی برڈے انایا کی بھرپور آواز نے شہویر کو چھنکایا تھا وہ یک دم شرمندہ ہوا تھا وہ اب ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے جھک کر چینیوں کے سینداز میں شکریہ دا کر رہی تھی کچھ دیر بعد اہد بڑا سا کیک اٹھائے اندر داخل ہوا انایا کی ساتھ گیرہ کی خوشی میں آج سب کو لنچ اہد مصطفی صاحب کروائیں گے اعلان کرتے ہوئے اس نے کیک ٹیبل پر رکھا تھا چھوٹی سی پلیٹ میں کیک کا ٹکڑا رکھے وہ شہویر کی طرف ہی آئی تھی تم نے تو مجھے برڈے وش نہیں کیا کیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انایا نے گلہ کیا تھا ہیپی برڈے کیک پکڑتے اس نے شرمندہ لہجے میں کہا تھا لاؤ میرا گفٹ اس نے اپنا ہاتھ شہویر کے سامنے پھیلائے تھا وہ اصل میں مجھے پتا نہیں تھا کہ آج تمہارا برڈے ہے اور کسی نے بتایا بھی نہیں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گلہ کیا تھا اٹھ سوکے کوئی بات نہیں یہاں بھی آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا یہ سب کچھ تو عہد نے ارینج کیا ہے وہ فکر سے بتا رہی تھی اور اگر شہویر اپنے حواسوں میں ہوتا تو اس کے رہجے میں صد جان لیتا مگر وہ نہ جان سکا گھر آ کر بھی وہ اپنی دل کا بوجھ کم کرنے میں ناکام رہا تھا کیا تھا جو اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ اچھا سا گفٹ ہی دے دیتا آنایا کو کیا ہوا شہویر بہت دنوں بعد وہ پریشان سا نظر آیا تھا آنایا کی برڈے تھی اور میں کچھ گفٹ نہیں کر سکا اس کو بغیر کوئی تمہید باندے اس نے بتایا تھا تو اتنی بری بری شکلیں بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو ساتھ لے جاؤ مارکٹ اور وہ جو چاہے لے دینا اس کو وہ دل لگا کر تیار ہوا تھا اور اب خاور انکل کے سامنے یوں بیٹھا تھا جیسے خود اپنے رشتے کی بات کرنے آیا ہو چائے کا کپ میز پر رکھا تھا وہ انکل انایا سے کام تھا مجھے پندرہ منٹ کی کوشش کے بعد بھی لیکن اس نے کیا ہی دیا وہ بیٹا انایا تو عہد کی طرف گئی ہے ابھی تمہارے آنے سے چند منٹ پہلے ہی گئے ہیں وہ دونوں شہویر کی تمام خوشی ہوا ہوئی تھی پھیکے پڑھتے چہرے پر زبردستی کی مسکراہت سجائی تھی میں چلتا ہوں پھر اکیڈمی میں ہی بات کر لوں گا اس سے وہ فوراں کھڑا ہوا تھا ارے بیٹا تم نے چائے بھی نہیں پی پھر کبھی صحیح ابھی بس وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا آج کا تو دن ہی برا تھا آدھی رات تک جاگنے کے بعد اس نے بھی لاکھر نتیجہ آخذ کر لیا تھا صبح وہ لون میں بیٹھے تھے گروپ سٹیڈی کر رہے تھے جب انایا نے شہویر کی ادم توجہ کے باعث اس کی پریشانی کو بھاپا تھا نظروں کے اتقاض پر شہویر نے چہرہ اوپر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تھا تب ہی انایا نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا تھا کیا ہوا شہویر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا تو انایا کو پتا چل جاتا ہے کہ میں اداس ہوں خیال ذہن میں آتے ہی وہ خوش ہوا تھا اوہد نے ترچی نظروں سے ان اشارہ کنائیوں کو دیکھا تھا انایا سے بات کرنا پڑے گی اور اس سے پہلے کہ کوئی بات ہوتی اس خبر نے ان کے حواس اڑائے تھے کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے تیرے ایسے سوک منانے سے کیا چکی ٹھیک ہو جائے گی رشیدہ نے تسبیح کرتے ہوئے کہ تیسویں بات یہ بات کہی تھی اللہ کی مسلحت ہوتی ہے ہر کام میں چل اٹھ کر شکر ادا کر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا وہ جو مو سر لپیٹے پڑی تھی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی کیا مسلحت امہ وہ راجہ چکی جان بوجھ کر خراب کر کے ہمارے سر پر تھوب دے یہ اللہ کی مسلحت ہے اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے یہی بڑا نقصان ہے چار مہینے لگا کر وہ جگہ تیار کی تھی اتنے پیسے لگائے اور تو کہہ رہی ہے کہ بڑا نقصان نہیں ہوا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں امہ یہ دکھوں پر بھی جو تُو نفل پڑھنے بیٹھ جاتی ہے نا یہ منافقت چھوڑ دے اب بے بس آنکھوں کے آنسو باہر نکلنے کو بے کاف تھے رشیدہ اپنی چار پائی سے اٹھ کر اس کی چار پائی پر بیٹھی تھی دیکھ پتر دکھ پر صبر آنا بھی بڑی نعمت ہے اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا کفر جہاں تک بات ہے بڑے نقصان کی تو سب سے بڑا نقصان کسی اپنے کے مر جانے کا ہے شکر کر یہاں سب سلامت ہے سلامتی ہی سب کچھ ہے زینب اور زینب نے سوچا تھا بس وہ آخری بار روئے گی اور چکی ٹھیک ہو جائے گی تیرا باہر میکانک کو دکھا رہا ہے نا اس کے دل کے حالت کے پیشے نظر رشیدہ نے جھوٹی تسلی دی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ گاؤں کے میکانک سے تو یہ چکی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی شہویر مسود کو اپنی کامیابی کا یقین نہیں آیا تھا زندگی کا یہ رکھ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا تو ثابت ہوا کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی سوچ کے مطابق نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے انعیہ خاص طور پر مبارک بات دینے آئی تھی باقی سب کی طرف سے بھی دیروں مبارک باتیں ملی تھی اور وہ حیران تھا کہ سب کے لیے اتنا خاص کب سے ہو گیا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج یونیورسٹی جاتے ہی سب سے پہلے انعیہ کا شکریہ ادا کرے گا کیونکہ اس پورے سفر میں اس کا کردار بہت اہم رہا تھا انعیہ نے سکھایا تھا کہ مشکلوں کو سر پر سوار نہیں کیا جاتا بلکہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس نے اپنی زندگی میں عورت ذات کی حوالے سے صرف انعیہ کو جان جاتا تھا لیکن وہ اپنے آپ سے بھی یہ کہنے سے ڈرتا تھا کہ شاویر مسود کو انعیہ خاور سے محبت ہو چکی ہے مسود احمد کے ساتھ اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا اور مسود احمد کو محسوس ہوا تھا زندگی بھر کی محنت وصول ہو گئی ہے اپنے ساتھیوں سے اس کا تعارف کرواتے وہ خوشی کی آخری حد کو چھو رہے تھے شاویر کے پروفیسل سے ایک خصوصی اور خفیہ میٹنگ کے بعد وہ مطمئین تھے کہ اگر اپنے بیٹے کے مستقبل اور خوشی کے لیے وہ سیاہ و سفید کا فرق بلا بیٹھے ہیں تو یہ کچھ گلت بھی تو نہیں ہے پہلے سمسٹر کا ریزلٹ اگر بہترین نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا انایہ اس کا یوں خیال رکھتی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کا رکھا جاتا ہے اور یہی بات احد کے اندر چھپی چنگاری کو جلتا علاؤ بنا چکی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ اب بس تماشا ختم ہو ہی جائے تو بہتر ہے بہت روشن دن تلو ہوا تھا لیکن محبت کی نگری کو سیاہ کرنے والا تھا کیم کی انگوٹھی کو جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے اس کا چہرہ دمک رہا تھا بابا میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا گاڑی میں بیٹھنے تک اس نے کوئی پانچ بھی بار اسی قسم کا سوال پوچھا تھا مسود احمد نے چہرہ موڑ کر گوھر سے اس کو دیکھا تھا بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تم کیا اب نورمل سوال پوچھ رہے ہو بابا یہ شرط ٹھیک ہے یا نہیں جیکٹ سوٹ کر رہی ہے جراب بھی اچھی ہے یا نہیں بیٹا جی یونیورسٹی جا رہے ہو یا ولیمہ کی دلہن پر اپنا امپریشن ڈالنے بے عزتی کے ساتھ تفصیلی جواب دیا تھا بابا آپ بھی نا جو پوچھا ہے وہ بتا دے شہویر کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی انعایہ سے پوچھ لینا مسود احمد نے دل کی بات پکڑی تھی اور یہ جو بات چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے ہونا ادھر سامنے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے تمہارے مسود احمد نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بتایا اگر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو ایسے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں دعا کرینا سب اچھا ہو جائے پیشانی سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا تھا لڑکیاں بھی اتنا ناشرمائیں یار جتنی بری حالت تمہاری ہے اور ان کی کہی بات منو انسچ ثابت ہوئی تھی وہ شرمندہ کی بجائے حیرت سے موں کھولے کبھی سامنے ٹیبل پر پڑی انگوٹھی کو دیکھتی تو کبھی شہویر کے سرک شہرے کو ارے واو تو اس کا مطلب ہے ہماری کہانی اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں ہیرو ہیرون کو پرپوس کرتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری جو ہیرون ہیں وہ انگوٹھی لینے کے لیے راضی ہیں اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ انایا ہمارے نوول کی ہیرون ہیں چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں یہ رنگ نہیں لے سکتی شہویر اس کا دل شاید دھڑک دھڑک کر تھک چکا تھا ایک پل کو رکا تھا کیوں کیونکہ تیرے جیسا نالائک شخص جو ہمدردی اور محبت کا فرق ہی نہ سمجھ پائے اس سے کوئی بھی تعلق کیسے جوڑا جا سکتا ہے زہر اگلتا ہوا وہ سامنے آخڑا ہوا تھا اور گریبان سے پکڑ کر شہویر کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا یہ اہد یہاں کیوں آ گیا انایہ کی جان حلق میں اٹکی تھی شہویر بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اہد کو اور کبھی زرد پڑتی انایہ کو دیکھ رہا تھا چھوڑو اہد اس کو انایہ نے اہد کے ہاتھ سے شہویر کا کالر چڑھایا تھا بس انایہ بہت کر لیا تم نے انکل کے جڑے ہاتھوں کا لحاظ ہمت کیسے ہوئی اس کمینے کی یہ میری منگیتر پر نظر رکھیں انایہ کو ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے وہ پھر سے سامنے آیا تھا کیا بکواس کر رہے ہو تم اور یہ کمینہ کس کو بولا تم نے لفظ میری منگیتر نے شہویر مسود کے اندر آگ بھڑکا دی تھی شہویر نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی تھی زمین پر گرتے ہی وہ ہنسنے لگا ہماری بلی ہمیں کو میاؤں شہویر جا رہانہ تیور لیے پھر اس کے جانب بڑھاتا اور انایہ اہد کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے وہ حیران ہوا تھا اور انایہ نظریں چلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی وہ عجیب سی ہنسی تھی چڑاتی ہوئی نیچہ دکھانے جیسی شہویر نے اس کا جبڑا سخت ہاتھوں سے پکڑ کر جیسے ہنسی روکنے کی کوشش کی تھی کیا مطلب ہے اس بات کا ہاں سرک آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ ہر بات اگلوانا چاہ رہا تھا مطلب اپنے باپ سے پوچھ جا کر جو تیرے لیے لوگوں کی ہمدردیاں خریدتا پھرتا ہے اہد نے اپنا موں چڑھا کر اسے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور وہ اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا تھا اور شہویر ابھی تک پچھلی ہی بات پر اٹکا ہوا تھا تیرے باپ نے ہاتھ جوڑے تھے انائیہ کے سامنے کہ وہ تجھ سے دوستی کرے اور ہم سب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ تیری انعلائیگی کا مزاق نہ اڑائیں تجھ سے دوستی کرے ہم تیرے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے اور توں کمینگی دکھا رہا ہے وہ بس عجیب سی نظروں سے زہر اگلتے اہد کو دیکھ رہا تھا اکیڈمی کے پروفیسر کو لاکھوں روپیہ دے کر خریدا ہے تیرے باپ نے اور یونیورسٹی کے پروفیسر تو پتہ نہیں کیا کیا دیا ہوگا صرف اس لیے کہ وہ تجھے ڈی گریٹ نہ کریں اور اپنے بلبوتے پر توں نے کچھ نہیں کیا شاہویر مسود تیرے تو نہ پیر اپنے ہیں نہ پیروں کے نیچے کی زمین اپنی ہے تیرے باپ کی دی ہوئی بے ساکیوں نے آج تجھے اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ تُو میری انائیہ پر ہارٹ ڈالنے آ گیا سینے پر دباؤ کو زیادہ ہی بڑھا تھا اس نے پوری قوت لگا کر اہد کو دھکا دیا تھا بکواس کر رہا ہے تُو میرا باپ یہ نہیں کر سکتا کبھی نہیں سنا تُو نے زوردار مکہ اہد کے ناک پر لگا تھا وہ پھر سے ہسا تھا قسم سے پاگل کتا لگ رہا ہے تُو ہاتھ کی پچھ سے ناک سے نکلتا کھون صاف کیا تھا شاہویر کو لگ رہا تھا ان باتوں نے جیسے اس کی ساری طاقت چھین لی ہو وہ اہد کا مو توڑنا چاہتا تھا اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بات کرنے کی بے جان ہاتھوں سے اس نے دوبارہ اہد کا گریبان پکڑا تھا بس بہت سن لی تیری بکواس آگے ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھیج لوں گا تیری مادوم ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ پھر سے گرائے میں نے بھی بہت سن لی تیری اہد نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے مو پر مارا تھا آئندہ میری انائیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تیری یہ خوبصورت آنکھیں نکال کر ہتیلی پر رکھ دوں گا دھکا دے کر اسے نیچے گرائے تھا اور خود شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا وہ وہیں پڑا رہا تھا ہونٹ سے رستہ خون تھوڑی تک پہنچ گیا تھا آنسو سے ٹپکتے آنسو بالوں میں جذب ہوئے تھے سوچ کے تانے بانے سب ادھڑ کر رہ گئے تھے بے آواز اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا بابا چکی ویسے ہی خراب پڑی تھی زینب رشیدہ کے ساتھ آلو کی بوریاں بھرنے جاتی سارے خوابوں سے نظریں چھوڑا کر اسے لگا تھا شاید زندگی اب سکون سے گزر سکتی ہے وہ دونوں ابھی روٹی کھانے بیٹھی ہی تھی کہ رزیہ کا بھائی حسن زرد چہرہ لیے بھاگتا آیا تھا زینب کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ دو بار گرا تھا مو تک جاتا نوالہ ہاتھ میں ہی معلق رہ گیا تھا چاچی اسگر مر گیا وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو رشیدہ کے ہاتھ سے نوالہ چھوڑ کر گرا تھا دل ہلک سے باہر آنے کو تیار تھا کیا بکواس کر رہا ہے حسن ہم سکول سے واپس آ رہے تھے گاڑی نے ٹکر ماری اسگر کو آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا تھا ماں کی شکل دیکھتے ہوئے اپنے مقتل حواس کو یکجا کیا تھا بہت خون نکل رہا تھا پھر آپ کے تایہ جو اٹھا کر ہسپتال لے گئے رشیدہ پا مشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی زینب جلدی جلدی اس کے پیچھے بھاگنے لگی تھی مڑ کر ماں کو دیکھا تھا جو ابھی تک کھڑے ہونے کی کوشش میں ہلکان تھی جلدی کر امہ ہلک کڑوا ہو چکا تھا ماں کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ساتھ گھسیٹنے لگی تھی سبز مٹیالے درختوں کو دیکھتے ہوئے اسے کسی کی کہیں بات یاد آئی تھی درختوں کا خیال رکھا کرو تو وہ انسانوں کے لئے دعا ہو رہتے ہیں اور زینب نے تو کبھی کسی کوئی درختوں کے پتے بھی نہیں توڑنے دیئے تھے گاڑی کس کی تھی حسن لرستی آواز نے اس نے اپنے آگے چلتے حسن سے پوچھا تھا وہ ایک دم رکا تھا تو زینب کو بھی رکنا پڑا تھا بتا نہ کس کی تھی گاڑی وہ نہ راجے کی گاڑی تھی وہ خود چلا رہا تھا حکلاتے ہوئے حسن نے بات مکمل کی تھی زرد روشنی اور شہدیر کے سامنے یوں کھڑے تھے کہ آئندہ کبھی اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکیں گے آپ نے اکیڈمی کے پروفیسر کو پیسے دیئے یا نہیں اس نے اپنا سوال دورایا تھا میری بات سنو شہدیر مسعود احمد نے شہدیر کا ہاتھ پکڑا تھا جو سے اس نے فوراں چھڑایا تھا کوئی بات نہیں سننی مجھے آپ کی صرف ہاں یا نا میں جواب دینا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بتتمیزی سے بولا تھا ہاں دیئے تھے لیکن صرف اس لیے کہ وہ تم پر زیادہ توجہ دیں اور بس وضاحتیں نہیں چاہیے مجھے آپ نے انایا کے سامنے ہاتھ جوڑے آپ نے ان سب سے میرے لیے اچھے روئیوں کی بھیک مانگی اس کے ہاتھ سے آنسو پوچھتے اس نے اپنا سوال کیا تھا اس کے آنسو دیکھتے ہوئے مسعود احمد کا دل دکھ سے بھرا تھا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یار کوئی بات نہیں سننی مجھے آپ کی ہاں یا نا ہاں میں نے کہا تھا اس سے کہ وہ تم سے دوستی کرے اسی لیے کہ تمہیں دوستوں کی ضرورت تھی آپ نے یونیورسٹی کے لیکچرار سے بھی یہ بات کی آج تک میں صرف اس ایک بات پر خوش تھا کہ میں نے مشکلیں برداشت کی لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا آپ نے مجھ سے یہ میرا غرور چھین لیا آپ کو نہیں پتا ان جھوٹی دوستیوں کے چکر میں آپ نے مجھے کس عذیت بھرے راستے پر ڈال دیا میں آنایا کہ نظروں میں گر گیا وہ سب کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں آپ نے تو مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا بابا زمین پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا دیا تھا میں ٹھیک تھا اپنی جگہ کے لوگ اچھے نہیں ہوتے پر آپ ہی تھے جس نے مجھے اس بات پر اعتبار کرنے کو کہا کہ اللہ نے بہترین لوگ بنائے ہیں پھر آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ اللہ ہر انسان کو اتنا دکھی دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے لیکن ایسا نہیں تھا کوئی خوشی نہیں لکھی اس نے میرے مقدر میں میری ماں کو چھین لیا میری بہن کو دور رکھا آپ نے مجھ سے اسے اپنا ہر پرانا دکھ یاد آیا تھا وہ روتے ہوئے زور زور سے بول رہا تھا اور مسعود احمد ہارے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے تھے تین دن کے جان لیوہ انتظار کے بعد اسگر کو ہوش آیا تھا سر پر چھوٹ لگنے کے وجہ سے زیادہ خون بہن گیا تھا ڈاکٹر نے تفصیلی معاینے کے بعد ڈسچارج کر دیا تھا صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ دائیں طرف کروٹ نہ لیں پوری رات زینب نے اس کے سر ہانے بیٹھ کر جا کر گزاری تھی کہیں وہ سوتے میں کروٹ نہ لے لیں ان تین دنوں میں اس نے جانا تھا کہ واقعی زندگی میں سب سے بڑا نقصان کسی اپنے کے چھوڑ جانے کا ہے اس نے دل سے شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے اس کی کی گئی التجاؤں کی لاج رکھ لی راجے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اس کے باپ کو تو ہسپتال کے چکروں اور ڈاکٹروں کی منت ترلے سے فرصت ملتی بھی تو وہ اس بارے میں کبھی نہ سوچتا صبح وہ فجر کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹی تھی کیونکہ اسگر کے پاس فوزیاں بیٹھ گئی تھی ابھی اسے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رشیدہ نے اس کا کندہ ہلایا تھا جی اممہ وہ فوراں اٹھی تھی اسگر کو دیکھ کب سے رو رہا ہے کہ درد زیادہ ہو رہا ہے وہ فوراں اسگر کی چار پائی تک پہنچی تھی درد سے اس کا چہرہ مزید زرد ہو رہا تھا چل اممہ ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں میں دیکھ آئی ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھا ڈسپینسری والے دوائی نہیں دے رہے اور پہلے والی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا رضیہ کی ماں بتا رہی تھی کہ عمل آئی ہوئی ہے شہر سے وہ بھی تو ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے تیری تو بچپن کی سہیلی ہے تو جا کوئی دوائی پوچھا اس سے تو بھول رہی ہے اممہ راجہ کی بھانجی ہے وہ بھلے وہ دل کی بہت اچھی ہے کبھی انکار نہیں کرے گی لیکن اگر وہاں راجہ ہوا تو اور اب اسگر کا بخار چیک کر رہی تھی جو تیز ہوا تھا تیرا اببہ تو کہہ رہا تھا کہ جس دن سے ٹکر ماری ہے اس نے گاؤں والوں نے شکل نہیں دیکھی اس کی اور چاچا کھیرو نے بھی بتایا کہ شہر گیا ہوا ہے کم کے لیے کالی چادر اوڑ کر وہ باہر نکلی تھی ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس نے شکر ادا کیا تھا اللہ نے اس کی زندگی کو ایک بڑے خالی پن سے بچا لیا تھا وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر پل بھر کو رکی تھی وہ بچپن میں یہاں آیا کرتی تھی عمل سے اس کی دوستی کے باعث وہ اکثر یہاں پائی جاتی تھی عمل کی معصومیت اور اچھائی نے زینب کو حیران کیا تھا کہ ایسی ماں کی ایسی بیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کی نظروں میں زہرہ بیگم کا چیختہ چنگھارتہ روپ جیسے ثبت تھا وہ کب چلتی ہوئی لون کے وسط میں پہنچی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور جب آنکھیں کھلی تو سامنے کے منظر نے ہوش اڑا دیئے تھے کیمتی لیم کو ٹھوکر سے گراتے ہوئے وہ روتا ہوا ہنس دیا تھا اللہ رحیم و کریم ہے مسعود احمد کی دھیمی آواز گھنجی تھی اور علاؤ بھڑکا گئی تھی مسلسل ہوتی دستک نے اس کے غصے کو اور بڑھاوا دیا تھا پرفیوم کی شیشی ڈریسنگ کے شیشے پہ مارتے اس نے اپنا اکس مٹانے کی کوشش کی تھی اور باہر کھڑے مسعود احمد کا دل در سے بھرا تھا اکس مٹتا تو کیا مزید ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا دستک دیتے ہاتھ بے جان سے ہوئے تھے لیکن دروازہ زور سے دھر دھڑایا تھا جائیں آپ یہاں سے آپ کے پڑھائے ہوئے سبق نے ڈبو دیا مجھے شہبیر حلق کے بل چلایا تھا آپ نے کہا تھا اللہ سے محبت کرو اس کی بنائی مخلوق سے محبت کرو آسو امید سے ہاری ہوئی آواز نے باہر کڑے وجود کو جیسے برپ کیا تھا دستک دیتا ہاتھ منجمد ہوا تھا ہرا دیا آپ نے مجھے ہرا دیا وہ ہواس کھوتا بس گرسا گیا تھا مسعود احمد ٹوٹے پوٹے دل کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے اپنے بکھرے ہواسوں کو یکجہ کرتے وہ اٹھا تھا اور بیٹھ کے نیچے سے ٹرولی بیک گھسیڑتے ہوئے اسے لگا کہ تمام حمد تو ختم ہو چکی مسعود احمد نے لون میں جائے نماز بچھائے ہوئے فریادی نظروں سے ٹی وی لاؤنز کے دروازے کو دیکھا تھا کچھ دیر انتظار کی یہ نیت باندھی تھی تب ہی شاہویر بیک گھر اٹھائے باہر آیا تھا ایک نظر مسعود احمد پر ڈالی تھی جن کے چہرے پر چمکتے آنسوں نے شاہویر کو رکھ کر دیکھنے پر مجبور کیا تھا نظریں پھیری تھی اور سر جھٹک کر آگے بڑھا تھا دروازہ کھولو اشرف لرستے لہجے پر کابو پاتے ہوئے اس نے چوکی دار کو کہا تھا جو موں کھولے کبھی مسعود احمد کو دیکھتا تو کبھی سامنے کھڑے شاہویر کو جو بیک تھامے یہاں سے بھاگ جانے کو تیار تھا بوجی بڑے صاحب نے کہا تھا کہ فجر کی آزان سے پہلے گیٹ نہ کھولو شاہویر کی شکل دیکھتے اس نے درتے ہوئے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں گیٹ کھولو شاہویر نے گصے سے کہا ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ابھی جاؤں گا دل ہی دل میں سوچتے وہ حیران ہوا تھا اشرف نے نظریں چرائی تھی ٹھیک ہے میں خود کھول لیتا ہوں وہ بیک زمین پر رکھتے آگے بڑھا تھا اشرف فوراں سامنے آیا تھا میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتا ہوں صاحب جی کچھ دیر انتظار کر لیں مسعود احمد نے درواز شریف پڑھتے ہوئے اس تقرار کو سنا تھا وہ اب وہیں اشرف کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا آدھے گھنٹے بعد فجر کی آزان ہوئی تھی اللہ اکبر کی صدا سنتے ہی وہ فوراں کھڑا ہوا تھا ابھی آزان نہیں ختم ہوئی اس نے ایک نظر مسعود احمد کو دیکھا تھا جب اسی طرف دیکھ رہے تھے وہ تن تناتا ہوا ان تک پہنچا تھا اشرف سے کہیں گیٹ کھولے وہ نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہا تھا مسعود احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے گیٹ کھول دو اشرف انہوں نے وہیں سے کہا تھا شہویر واپس جانے کو مڑا تھا جب مسعود احمد نے ہاتھ پکڑ کر رکا تھا جانے سے پہلے مل تو لو یار مسعود احمد نے زبردستی گلے سے لگایا تھا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تھا یہ رکھ لو نہیں چاہیے مجھے ہاتھ چڑھاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا مسعود احمد ایک قدم آگے بڑھے تھے اور اس کی جیکٹ کی جیب میں لفافہ عرصہ تھا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ لفافہ جیب سے نکال کے سامنے کھڑے باپ کو واپس کر دیتا وہ خاموشی سے مڑا وہ باہر نکلتے ہوئے اس نے سوچا تھا ایک بار بھی نہیں روکا مجھے بچے یونیفارم پہنے سکول جا رہے تھے جب شہویر نے گاؤں کی حدود میں قدم رکھا تھا اس کا دماغ فلحال اسی لمس میں اٹکا تھا جس سے تمام یادوں کے تانے بانے جڑے تھے راجے کے گھر کا پتہ پوچھتا وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچ گیا تھا جوں ہی حویلی کا دروازہ کھلا سامنے کے منظر نے شہویر کو بخلا دیا تھا سو دیکھا فائنلی شہویر جو ہے وہ گاؤں پہنچ گیا ہے اور راجے سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے یہ تو اب آگے ہی پتہ چلے گا سٹوری بھی ویسے ہماری تقریبا انڈ پہ ہی آ رہی ہے تو اب زینب اور شہویر کا آپس میں کس طرح سے سامنا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں سامنے سے آتے راجے کے قدم زینب کو دیکھ کر تیز ہوئے تھے حواس باختہ سی زینب نے ادھر ادھر نظر دھڑائی تھی یہ تو شہر گیا ہوا تھا دو مالی لون کی کانٹ چانٹ میں مصروف تھے وہ ایک مونچوں کو تاؤ دیتا گیٹ پر کھڑا تھا دھڑکتے دل کو سنبھالتے اس نے قدموں کا رکھ موڑا تھا بائیں ہاتھ بڑا سا لون تھا اور دائیں ہاتھ انیکسی کی طرف وہ تیز قدموں سے بھڑی تھی جب راجے کی آواز سنتے اس کا دل حلق میں اٹکا تھا اب آ ہی گئی ہے تو دو گھڑی کہیں ٹک تو سہی وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا اور زینب کو لگا تھا یہاں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی بس یہ دو قدموں پر ہی تو تھی انیکسی اس کی رفتار اور تیز ہوئی تھی جب ساتھ چلتے شخص کا ضبط جواب دے گیا درشتی سے بازو پکڑ کر اپنی طرف چینچا تھا بس بہت ہو گئی تیری جیداری سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ اندر تک لرس گئی تھی مسلسل ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں اب وہ بے بس ہونے لگی تھی جوں ہی اس نے چلانا شروع کیا کام کرتے مالی اور چوکیدار دونوں گائب ہوئے تھے اس نے ہاتھ چھڑایا تھا اور راجہ نے اس کی گردن دبوش دی تھی گردن پر دباؤ بھڑتے ہی اس نے سوچا تھا مرنا عزت گمارے سے بہتر ہے اس نے ہاتھ ہار مان لی تھی وہ اس سانڈ جیسے شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی آنکھیں بند کرتے وہ کسی موجزے کے انتظار میں نہیں تھی گردن سے پکڑ کر اس نے گھزیٹنا شروع کیا تھا جب ایک سرد آواز نے راجہ کی گریف کو ڈھیلا کیا تھا کیا ہو رہا ہے یہ چھوڑے اسے وہ جو کوئی بھی تھا دور ہی سے چلایا تھا تو موجزے بھی ہوتے ہیں کتہی اجنبی شخص کو دیکھتے اس نے سوچا تھا جو اب جھک کے اس کا ڈوبٹا اٹھا رہا تھا زینب نے راجہ پر ڈالی تھی تو کیا فیرون بھی شرمندہ ہو جاتے شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکتیں کرتے ہوئے ڈوبٹا زینب کی طرف بڑھاتے ہوئے بھی اس کا مخاطب راجہ ہی تھا گسے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا میری بات سنو بیٹا تم گلت سمجھ رہے ہو راجہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وہ شہر جاتا رہتا تھا اس لیے راجہ نے نئی کہانی گھڑنے کا سوچا بھانجے کے سامنے عزت رہ جائے ڈوبٹا بکڑنے کے بعد وہ وہیں کھڑی تھی اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کیوں وہ چل سکتی سب دیکھ چکا ہوں میں اور آپ پلیس جائیں یہاں سے شہویر بات سنو میری راجہ نے پھر سے وضاحت دینی چاہی کوئی بات نہیں سننی مجھے ہاتھ جھٹک کے وہ انیکسی کی جانب بڑھا تھا اور زینب نے شکر ادا کرتے حویلی کے دروازے سے باہر قدم رکھا تھا تو اللہ نے بچا لیا مجھے وہ ابھی تک حیران تھی وہ انیکسی میں داخل ہو رہا تھا جب سامنے کھڑی لڑکی اسے دیکھ کر منجمد ہوئی تھی آپ یہاں وہ بس اتنا بول پائی تھی اب اس بات کا وہ کیا جواب دیتا چپ چاپ کھڑا رہا امی شہویر بھائی آئے ہیں لڑکی نے وہی کھڑے کھڑے انچی آواز میں کہا تھا شہویر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ عمل تھی اس کی حیرانگی دیکھتے ہوئے شہویر کی آنکھوں میں نمی اتری تھی اور وہ حیران تھا کہ عمل نے اس کو کیسے بہچان لیا وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی آپ بابا کو کیوں چھوڑ آئے بغیر سلام دعا کیے اس نے اگلی بات کی تب ہی زہرہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی میرا بیٹا آ گیا انہوں نے سامنے کھڑے شہویر کو گلے لگا لیا تھا وہ بیسی نہیں تھی جب شہویر کو چھوڑ کے گئی تھی وہ بیسی تھی جیسی جوان بیٹیوں کی ماں کو ہونا چاہیے میں جانتی تھی میرا بیٹا ضرور آئے گا ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے نہ توں وہ اس کا ہاتھ ہمیں پوچھنے لگی عمل وہاں سے ہٹ چکی تھی جی ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں عجیب سے احساسات میں گھرے شہویر نے جواب دیا تھا وہ خوش کیوں نہیں ہوا تھا جانتی تھی میں وہ ضلیل شخص کبھی کسی کو خوش نہیں رہنے دیتا زہرہ بیگم نے سوفے پہ بیٹھے کہہ رہی تھی یہ پانی پی لیں نراز سی آواز پر اس نے سر اٹھا کر عمل کو دیکھا یہ نازک سی پیاری سی لڑکی اس کی چھوٹی بہن ہے وہ یہ نہیں آتا تو ساری زندگی اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن وہ اس کے آنے پر خوش کیوں نہیں تھی اس کا جواب بہت جلدی ملنے والا تھا اور ایسا جواب جو سارے سوال لے ڈوبا وہ بے دلی سے کھانا کھا رہا تھا جب زہرہ بیگم دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی تیرے ساتھ کیا غلط کیا اس نے وہ چپ رہا تھا میری تو زندگی برباد ہو گئی اس کے ساتھ ویاہ کر کے حق ہاں کہتا تھا میرے معذور باپ کی خدمت کر میں کوئی کمی کمی ہی تھی جو باورچن اور دھوبن بنتی وہاں جا کر بتایا تو ہوگا تیرے باپ نے تجھے وہ اس کے باپ نے تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی میں بھی اڑکے بیٹھ گئی کہ مجھے وکھرا گھر چاہیے میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں جہاں اس کا باپ خانس تھا پیرے کیسا گرور تھا اس عورت کے لہجے میں بڑی منتیں کی تیرے باپ نے پر میں نہ مانی باپ کی اس وقت کی بے بسی پر وہ دکھی ہوا تھا اور پھر جب تیرا دادا مر گیا تو آ گیا مجھے لینے میں اتنی گری پڑی تھی کہ پہلے میری خواہش کا احترام نہیں کیا اب میں اٹھ کے چل پڑتی میں اکلوتی بیٹی تھی اپنے باپ کی کیا سمجھا اس نے مجھے پھر عمل دے گیا اور تجھے رکھ لیا اپنے پاس ویسے تو عمل بھی اس کے پاس ہی ہے میرا تو نام ہی ہے بڑی خوٹی نہیں آتا تیرے باپ کی اس سے پہلے کہ گھٹن میں اضافہ ہوتا وہ ٹریک اسکا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اسگر کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی وہ سارا دن چکی کے پاس چار پائی پر بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو دیکھا کرتا کہ یہ نیا مشغلہ اس کے ہاتھ آیا تھا ٹریک سوٹ میں ملبوس شہویر گاؤں کے دھول اڑاتے رستے پر بھاگتا جا رہا تھا جب اس کی نظر اس بچے پر پڑی تھی جو کچھے گھر کے ساتھ بنے برامدے میں چار پائی پر سر نے وارے بیٹھا تھا سر پر پٹی بندی تھی جانے کیوں اس کے قدم اس کی طرف بڑے تھے پھولی سانسوں کو درست کرتے اس نے وہ چھوٹی سی بار پھلانگی تھی ہائی لٹل اینجل اس نے بشاشت سے کہا اسگر نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا ازلٹ چہرے کے ساتھ وہ مسکر آیا تھا میں یہاں بیٹھ جاؤں تمہارے پاس شہویر نے ہاتھ سے اشارہ کرتے پاس بیٹھنے کا پوچھا تھا جی بیٹھ جائیں وہ ذرا سا شرمایا تھا یہ چھوٹ کیسے لگی ہے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کسی گاڑی نے ٹکر ماری تھی اور اب ٹھیک ہونا درد تو نہیں ہو رہا زیادہ وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا جب زینب دودھ کا گلاس لیے باہر آئی شہویر کو دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں جمع تھے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار اس نے ایسا شاندار مرد دیکھا تھا وہ مروب سی وہیں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی جب شہویر نے نظروں کا زادیہ بدل کے آنے والے کو دیکھا چہرے پر نظر پڑھتے ہی وہ تھوڑا گڑ بڑھ آیا تھا آپا یہ عمل باجی کے بھائی ہیں ہمارا گاؤں دیکھنے آئے ہیں ایک دم ہی زینب کو شرم محسوس ہوئی تھی وہ کیا سوچتا ہوگا اس کے بارے میں چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے دودھ کا گلاس اسگر کے ہاتھ میں پکڑایا اور جلدی سے اندر چلی گئی وہ دل دھڑکنے کی رفتار پر حیران ہوئی تھی اور پھر پریشان آ گئے آپ وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ عمل کی آواز پر رکھا ناشتہ کر لے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے وہ کہہ کر جانے کو مڑی تم ناراض ہو مجھ سے یہ پہلی بات تھی جو اتنے سالوں بعد اس نے اپنی بہن سے کی تھی اس کی نظروں میں ہمیشہ اسی عمل کا عقص تھا چھوٹی سی دو پونیاں کیے ہر وقت بابا کی گھر میں چڑی رہتی کیسے وقت گزارا ہوگا اس نے بابا کے بغیر جی ناراض ہوں آپ سے تیز آواز سے وہ حال میں واپس لوٹا تھا آپ جانتے ہیں بابا کس قدر پریشان ہے آپ کی وجہ سے سینے پہ ہاتھ بانتے ہوئے اس نے حساب بباغ کرنے کا ارادہ کیا تھا تمہیں کیسے پتا لون میں پڑی کرسی پر وہ جلدی سے بیٹھا تھا آپ خوش ہیں یہاں آ کر سوال کا جواب میں سوال کیا تھا وہ کیسا بے رہم سوال تھا پتہ نہیں وہ جان چھڑانا چاہتا تھا اس کا جواب معلوم ہے مجھے بابا یاد نہیں آتے آپ کو وہ جیسے انٹرویو کرنے بیٹھ گئی تھی اپنے دل اور دماغ کو بند کر دیا ہے میں نے کوئی یاد نہیں آتا مجھے اس کی نظروں سے انعایہ کی التجائیاں نظریں علشتی تھیں مسعود احمد کا لمز اس کے دل پر لکھا تھا پھر بھی وہ یہ کہہ رہا تھا اس سے کوئی یاد نہیں آتا میں تب بہت چھوٹی تھی جب امہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی میں بہت روتی تھی بابا کے لیے آپ کے لیے پھر ایک دن بابا آئے اور مجھے گاؤں کے سکول میں داخل کروا گئے مجھ سے پرومیس کیا کہ جب میں پڑھ لوں گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے گھاس پر نظریں جمائے وہ ماضی کے ورک پلٹ رہی تھی میں بہت زد کرتی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے وہ کہتے میں تمہاری ماں سے وعدہ کر چکا ہوں تم ان کے پاس رہو گی شہویر اٹھ کر جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا وہیں جم کے رہ گیا پھر پرائمری کے بعد انہوں نے مجھے شہر کے بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا وہ کہتے تھے شہویر تم لوگوں کے بغیر رہنا سیکھ گیا ہے وہ مجھ سے سارا وقت آپ کی باتیں کرتے آپ کی فکر میں حلکان وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے لیکن میرے ناز نکھرے اٹھائے انہوں نے جب آئیں تو آئیس کریم لیتے آئیے گا شہویر کے کانوں میں وہی آواز گنجی تھی ماں نے ہمیشہ غلط رویہ رکھا اور مامو ان کو کام ہی کیا ہے سوائے لوگوں کی عزتیں خراب کرنے کے زینب کا ڈرہ سہما وجود اس کے سامنے آیا تھا کرب سے اس نے آنکھیں بند کی تھی امہ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا وہ بابا کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی بابا غلط نہیں تھے آپ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں شہویر بھائی تم نہیں جانتی انہوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ کیسے سرے بزار تماشا لگوایا ہے میرا وہ سب جانتی ہوں میں آپ کی محبت میں کیا یہ سب انہوں نے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے انہوں نے مجھے ساری زندگی یہ سکھایا کہ غلط ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے چاہے محبت میں ہو یا جنگ میں پھر ایک بار بھی نہیں روکا مجھے کہ مت چاہو ہاتھ پکڑ کے روک لیتے مگر نہیں ایک فون تک نہیں کیا مجھے تلکی بلاکر شکوے میں شکوے میں ڈھلی تھی آپ خود چھوڑ کر آئے تھے انہیں آپ کو خود واپس جانا چاہیے کوئی اپنے بڑے ماں باپ کو یوں چھوڑ کر آتا ہے وہ پھر سے سوال کرنے لگی بڑے تو بالکل نہیں ہے وہ باپ تو ہے نا وہ مسکرائی تھی جب تک نہیں بڑائیں گے میں نہیں جاؤں گا اس نے اٹھ کر اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا تھا مامو نظر نہیں آئے کچھ دن سے جب کوئی فضول حرکت کرتے ہیں شہر جا کر پناہ لیتے ہیں اب پتہ نہیں کب آئیں گے بزدل اس کے قدم روز کسی معمول کی طرح اس کی طرف کیوں بڑھتے وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہاں پہنچتے ہی دل کی ویرانی اور خالی پن کہیں دور بھاگ جاتے ہیں ساری زندگی اسے یہ لگا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا لیکن یہاں آ کر حساس ہوا تھا کہ اچھا ہونا کسے کہتے ہیں وہ کبھی بھوکے پیٹ نہیں سویا تھا لیکن اس گھر کے مکین سوئے ہوں گے بہت بار اس نے کبھی تنگ دستی نہیں دیکھی لیکن اسگر کا زرد چہرہ اور زینب کے چہرے پر ٹھہرا ملال یہی داستان تو سناتے تھے رشیدہ سے بھی اس کی ایک آدھ بات ہوئی تھی اس آدھی پونی بات کی شکر گزاری نے شہویر کو اپنی کم ذرفی کی اثر بتا دی تھی چکی کے متعلق ساری بات اسگر نے بتائی اور ماضی میں اس کی چکی کے لیے کی گئی محنت رشیدہ نے آدھ بھی وہ وہیں بیٹھا تھا اور دروازے کی اوٹ میں چھپی زینب کیسے اس نئی عذیت میں اس نئی عذیت میں جھونک دی گئی تھی اسے خود نہیں پتا چلتا تھا اور عذیت بھی وہ جان لے وا تھی ارے وہی پرانی یک طرفہ محبت آج وہ بہت کم وقت کے لیے آیا تھا اسگر سے ہاتھ ملاتا اب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں وہ کس قدر نکھرا نکھرا لگ رہا تھا گاؤں کی لڑکیاں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی ہوں گی عمل کے بھائی کو اس کی پشت کو تکتے زینب نے چاروں کل پڑھ کر پھونکے تھے بہت دن بعد آج وہ یونیورسٹی آئے تھے داکھلوں کے وجہ سے کام بھڑ گیا تھا اسی لیے بلوایا گیا تھا کچھ سینئر اسٹورنٹس گلے میں کارڈ لٹکائے ادھر سے ادھر پھیڑ رہے تھے مسعود احمد پر نظر پڑتی تو وہ جھک کر سلام کرتے اور گزر جاتے بڑے سے ہال میں نئے آنے والوں کو بٹھایا گیا تھا مسعود احمد ڈائس کے پیچھے کڑے پین اور پیپر ہاتھ میں لئے ان کا نام اور رول نمبر نوٹ کر رہے تھے نیکسٹ کہنے پر تیسری رو میں سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے شاہویر احمد کہا تھا مسروف سے چلتے ہاتھ پل بھر کر رکے تھے نظر اٹھا کر اینک ناک پر جما کر اور انہوں نے شاہویر احمد کو دیکھا تھا اس نے وہی براؤن جاکٹ پہن رکھی تھی جو اس رات شاہویر نے پہنی تھی وہ مسکرائے تھے اور پھر یہ مسکرائہ ٹانسور میں ڈھلی تھی اور بھی لاکر تکلیف میں اکٹھی ملنے والی ان خبروں نے ان کے دل کو مزید بوجل کیا تھا ایک تو عمل واپس ہوسر چلی گئی اور دوسری راجہ کا خضرناک ایکسیڈنٹ زہرہ بیگم بھی صبح صویرے عمل کے ساتھ ہی گئی تھی وہ معمول سے ذرا پہلے وہاں پہنچا تھا اسگر وہاں نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ وہاں بیٹھ گیا تھا کہ شاید وہ آ جائے وہ کچھ دیر چار پائی پر بیٹھا رہا اچانک اس کی نظر چکی پر پڑی تھی وہی جسے اسگر منحوس چکی کہا کرتا تھا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا جائزہ لے رہا تھا ان پیج پرزوں سے اس کا واسطہ پہلے بھی پڑ چکا تھا اچانک اس الجی گھٹی کا ایک سیراس کے ہاتھ آیا یعنی دو گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ مطلوبہ مسئلے تک پہنچا تھا تھوڑی دیر بعد وہ چکی چلنے کی آواز پر زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اس نے ایک نظر سوئی ہوئی رشیدہ پر ڈالی تھی اور جلدی سے باہر آئی تھی پسینے میں شرابور وہ زینب کو دیکھ کر مسکر آیا تھا جو بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سفید آٹے کو دیکھ رہی تھی جو اس چکی سے نکلا تھا اور وہ خود بھی حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ان حیران آنکھوں میں اب آنسو بھار آئے تھے وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اس کے رونے پر وہ گھبر آیا تھا ایسے کیوں رو رہی ہو پاگل لڑکی وہ تھوڑا جھک کر اس سے کہہ رہا تھا مت رو زینب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا مٹی اس کے سفید ٹراؤزر پر لگی تھی زینب کا دل چاہا وہ ساری عمر بس یہیں بیٹھ کر رونے میں گزار دے اب تک جھیلے جا چکے تمام دکھوں پر اس کو پھر سے رونا آیا تھا ہاتھ کی پوچھ سے وہ بہنے والے آنسوں کو ساف کر دی تاکہ نئے آنے والوں کی جگہ بن سکے وہ سامنے بیٹھا زینب کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا اچانک اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ سے اس کے آنسوں ساف کیے تھے زینب نے اس کے مصبوط ہاتھ میں جگڑے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تھا وہ یک دم چپ ہوئی تھی اب اگر تم روئیں تو میں اس کو پھر سے خراب کر دوں گا سوچ لو اور اس کی تو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہوئی تھی تب ہی فون کی گھنٹی بجی تھی اس نے فوراں ہاتھ چھوڑے تھے سارا فسوں غارت ہوا تھا کیا؟ کب؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ شہویر کا رنگ گڑا تھا کیا ہوا؟ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تم دعا کرنا وہ اُلٹے قدموں بھاگا تھا جون ہی وہ ہسپتال میں داخل ہوا تھا سب سے پہلے انعایہ پر نظر پڑی تھی نومان، زوفشہ، انعایہ اور بھی بہت سے نئے چہرے وہ سب یہاں موجود تھے بس ایک وہ ہی تھا جو کہیں نہیں تھا اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے کچھ پوچھ لیتا سب سے پہلے احد اس تک آیا تھا وہ ٹھیک ہیں شہویر نے پوچھا تھا وہ ٹھیک ہوتے اگر تم ٹھیک کرتے بہت سے بیماریاں رویہ لاحق کرتے ہیں میری جان میری تم سے کوئی دشمن ہی نہیں تھی اگر تمہاری جگہ کوئی اور انعایہ کے بارے میں ایسا سوچتا تو بھی یہی ہوتا میں تو تھا ہی کمزر لیکن بعد میں اندازہ ہوا سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کوئی شخص ساری زندگی ہماری راہ سے کانٹا چنتا رہے اور گلستان سے جاتا رہے لیکن کبھی کوئی کانٹا اس کی نظروں سے اوجل رہ جائے تو ہم معاف نہیں کرتے کر ہی نہیں سکتے ابھی وہ تمہاری راہ میں پھول بچانے والا زخمی دل لیے پڑا ہے دعا کرو وہ سلامت رہے نہیں تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے اپنی بہن کو سنبھالو رو رہی ہے بہت میں حیران ہوں خواہشات کی جڑت پر جو مٹی سے بنے آدم کے دھڑکتے دل میں دھڑکن کی طرح موجود رہتی ہیں قید ہونے کے باوجود یہ خواہشات ہمیں قید کیے رکھتی ہیں اور خواہش بھی ایسی کہ یہ سمجھنا آئے کہ حیران ہوا جائے یا پریشان کبھی چاند کو چھو لینے کی خواہش تو کبھی چاند چہرے جیسے لوگوں کے دل میں سما جانے کی خواہش آج اس کو گئے تین ماہ بارہ دن ہو گئے تھے اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کبھی اس نے زمین پر بیٹھی کسی زینب کے آنسو پہنچے تھے آسمان کو تکتی وہ اپنی سوچی گئی بات پر روئی تھی عمل بیٹا واپس آ جاؤ دیکھو ادھر میں اکیلی ہوں تمہارے مامو بے بس ہیں بیٹا وہ تو خود کو سہارا نہیں دے سکتے میرا خیال کیسے رکھیں گے وہ باپ کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی جب زہرہ بیگم نے فون پر دخائی دی تھی مسعود احمد نے سوچا تھا کبھی وہ اس عورت کو ایسی منتیں کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے باپ کا خیال رکھے اور اب وقت کچھ نہیں بھولتا کبھی جی میں کوشش کروں گی آنے کی مدھم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فون مند کیا بابا میں نہیں جانا چاہتی لیکن میں کیا کروں تم جاؤ عمل اللہ کے لیے اس کی جزا کے لیے شاہویر ان دونوں کے لیے چائے بنا رہا تھا اتنے عرصے میں بھی اس کی شرمندگی کم ہونے میں نہیں آئی تھی کہ وہ اپنے اس باپ کو چھوڑ کر چلا گیا جیسے دشمنی نبھانی بھی نہیں آتی اچھا ٹھیک ہے آپ بھائی کی شادی کر دیں میں چلی جاؤں گی اب اتنی جلدی لڑکی کہاں سے ڈھونے بھائی مسود احمد نے ایک نظر بیٹے کو دیکھ کر عمل سے پوچھا تھا یہ کام بھائی صاحب خود کر لیں گے آپ بس حال بک کروائیں اور آپ شرافہ سے ادھر بیٹھ کر بتائیں کہ کون ہے وہ وہ باپ سے نظریں چھوڑاتا چائے پینے لگا کوئی نہیں ہے بابا اس کو بھیجے واپس کیا فضول باتیں کرتی ہے اور جب تک مجھے اچھی سی جوب نہیں مل جاتی شادی کیسے ہو سکتی ہے بھلا منگنی تو ہو سکتی ہے نا آپ بس لڑکی بتا دے وہ بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی اور اسے نہ جانے کیوں مٹی پر بیٹھی وہ آسوں سے بھیگتی لڑکی یاد آئی تھی اس کے یوں خو جانے پر وہ باپ بیٹی مائنی کھیس سا ہسے تھے تم فکر نہ کرو میں اگلوا لوں گا اس سے گھر داکھل ہوتے ہی کہری خاموشی کو شدہ سے محسوس کیا تھا اس لڑکی گھر میں ہوتے ہوئے اتنی خاموشی ہیرانی سے سوچتا وہ آگے بڑھا کمرے میں داکھل ہوا تو اسے کچھ دیر لگی تھی اندھیرے سے مانوس ہونے میں لائٹ اون ہوتے ہی سب سے پہلی نظر اس پر پڑی تھی جو گھٹنوں پر سر رکھے رونے میں مشغول تھی اس کے قریب بیٹھنے پر ایک نظر اٹھا کر بیٹھنے والے کو دیکھا تھا آئی ام سوری زینب جو ہی اس نے دیکھا وہ فوراں بولا دیکھو میں میٹنگ میں تھا تم بار بار فون کر رہی تھی تو مجھے گصہ آ گیا اتنی بری طرح ڈانٹا آپ نے مجھے وہ اس کی بات کاٹ کے بولی تھی بے وکوفو اکل مند اور پتہ نہیں کیا کیا پشتا رہی ہے نا مجھ سے شادی کر کے گاؤں کے لڑکی سے فضول میں شادی کر لی شاہویر نے دائیں ہاتھ سے اس کے آنسو پہنچے یقین کرو تمہیں روتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں تم نے مجھے تب سنبھالا جب میں نیم جانسا تھا تمہارے یقین نے شاہویر مسود کو پھر سے زندہ کر دیا تمہارے ساتھ نے مکمل کر دیا اور تم یہ سوچ رہی ہو زینی میں ایسا نہیں سوچتی شاہویر لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں محبت کے وہموں میں گھرے آنسو پھر سے بہنے لگے تمہارے اس ڈر کا علاج تو ممکن نہیں ہے لہٰذا جو اچھی خبر میں سنانے آیا ہوں وہ سن لو پہلے بھیگی آنکھوں سے ہستی وہ بے حد اچھی لگی تھی بابا نے بتا دیا ہے مجھے کہ میرا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے جگر جگر کرتی آنکھیں شاہویر پر ٹکی تھی ایک تو بابا کی کوئی سرویس سے میں بہت تنگ ہوں سارا مزہ خراب کر دیا وہ حسی تھی دل سے محبت سے اور خوشی سے سو فائنلی میرے پیارے پیارے لیسنرز ہمارا یہ نوولز جو ہے وہ کمپیٹ ہو گیا ہے اور مجھے بہت اچھی لگی یہ سٹوری مطلب اس میں کوئی فالتو رومیانس نہیں تھا تو دا پوائنٹ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک سٹوری تھی اور اس میں یہ چیز بہت جو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنے اوپر جو ہے وہ بہت اچھے سے ٹرسٹ ہونا چاہیے اور دوسروں کے ماحول کا انسان کو اپنے اوپر اتنا اثر نہیں لینا چاہیے کہ لوگ ہمیں آکے کیا باتیں سنا جاتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اگر اثر ہم خود پر بہت زیادہ لے لیں گے تو ہم زندگی میں کبھی آگے بھڑ نہیں سکتے ہیں تو بہت اچھی سٹوری تھی آپ لوگ بھی اپنے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری اور انشاءاللہ مزید نوولز لے کے حاضر ہوں گی میں پھر اور آواز میری بہت خراب ہے کیونکہ میرا گلہ خراب ہے خانسی وغیرہ اور نزلہ زکام موسن کا تقاضہ ہے تو اسے ذرا چھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا اور اگر میں نے کہیں پہ کوئی گلتی کی ہو تو اس کے لئے معذرت دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اچھی اچھی جو سٹوریز ہیں وہ بھی آپ کو سننے کو ملتی رہے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ